اللہ الرحمن الرحیم آئے نمبر فورٹی ون سے سٹارٹ ہوتا ہے جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں جو کفر میں آگے بڑھ رہے ہیں یہ کفر ظاہر ہے کہ موقع محل کے مطابق ہم دیکھتے ہوتے ہیں کہ کفر کا کیا مطلب ہے یہ کس پہلو سے یہ استعمال ہوا ہے اور یہاں پہ کفر سے مراد یہ کہ شریعت کو ریجیکٹ کر دینا اللہ کے قانون کو ریجیکٹ کر دینا اور اس کا انکار کر دینا اس پہ عمل پیرا نہ ہونا اس کے لیے کفر کا لفظ لیا گیا ہے اور یہ لوگ جو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں سرط سے کام لے رہے ہیں مقابلہ بازی کر رہے ہیں کہ کس سے کیسے شریعت ان کے جو جس کا ان گلوں پہ یعنی کلادہ ہے اس کو اتار دیا جائے اور یہ اپنے کون لوگ ہیں یہ ظاہر ہے کہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ عام یہود کے لوگ ہیں اور عام عوام ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں سے یہ منافقین ہیں جو ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ ظاہر ہے کہ یہاں پہ اور یہ بتایا گیا کہ ان کے دلوں میں تو ایمان نہیں خوبا ہوا لیکن ظاہر ہے کہ اپنے موہوں سے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور ان یہودیوں میں سے یہ لوگ ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں یہ جوٹ پہ کاندرتے ہیں اور اس کے بعد کس کے لیے ظاہر ہے کہ دوسری قوم ہے یعنی جو ان کے علماء ہیں جو ان کے لیڈرز ہیں ظاہر ہے کہ وہ بھی جوٹ پہ اپنی پروپیگنڈا کرتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے لیڈرز ہیں زومہ ہیں علماء ہیں جو کبھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں نہیں آئے کبھی انہوں نے آکی براہ راز کو بات نہیں کی لیکن دور تراز کسی جگہ بیٹھ کر وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور یہ پروپیگنڈا ظاہر ہے کہ لوگوں کو متاثر کرتا ہے اور جب یہ متاثر کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر ہمارے جو مسلمانوں میں سے تھے ان میں جو منافقین تھ ان کو بھی متاثر کر رہا تھا اور عام لوگوں کو بھی متاثر کر رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی ایک اور بات ساتھ ہی رکھتی دو باتوں کو ملا کے بات رکھی ایک تو ان کا عام مزاج یہ کہ جوٹ بولنا جوٹ کا رسیہ ہو جانا جوٹ کا ہی جو ہونا اورنا پچھونا ان کا بن جانا یہ وہ چیزیں ہیں جو ظاہر ہے کہ اس آیا کے اندر سماع اونا یہ آیا ہے یہ سماع کا لفظ جب آتا ہے تو یہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ کوئی مطلب عام سننا ہوتا ہے وہ سمیہ لفظ ہوتا ہے اس بڑا سادہ سے لفظ ہوتا عربی زبان کا جس کا عام وفو یہی ہوتا ہے کہ کس چیز کو سن لینا لیکن یہاں پہ سمعہ کا لفظ آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کان لگا کے سننا اور پھر اس کو قبول کر لینا اثر انداز یعنی اس کا اثر قبول کر لینا اور اس کے بعد قذب کا لفظ آ گیا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ جھوٹ پہ مبنی پروپیگنڈا ہے جھوٹ ہے یعنی بہتان لگانا الزام لگانا اور جو کچھ بھی یعنی یوں کہہ سکتے تھے وہ کہہ لینا یہ ایک سوسائیٹی کے اندر جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سوسائیٹی کے اندر زبال ہے وہ سوسائیٹی اخلاقی طور پہ جو ہے نا وہ اخلاق باختہ ہو چکی ہے اس کو دوسرے انسانوں کا کوئی خیال نہیں ہے اس کو بس یہی ان کے نکتہ نظر میں ہے کہ کسی طرح سے دوسرے کو شخص کو مذہبی طور پہ سیاسی طور پہ جو نیچہ دکھایا جائے اور اس کے لیے جو کچھ بھی ان سے ہو پاتا ہے یہ کیا جاتا ہے جب یہ جس معاشرے میں ہو جائے تو ظاہر ہے کہ وہ زبال شدہ معاشرہ ہو جاتا ہے اخلاقی طور پہ یہ انسان جو بنیادی یعنی جو ریلیز ہوتی ہیں انسان ان کو ظاہرہ چھوڑ دیتا ہے اور اس کے بعد ساتھ ہی ملاقی یہ کہا تھا کہ اور یہ ان کا دوسرا کام ہے پہلا کام تو عام ان کا اخلاقی رویہ ہے یہ پیچھے مضمون پڑھ آئے ہیں ظاہر ہے کہ اس کی اب یہ عملی مثال پیش کی جا رہی ہے کہ یہ کہ وہ اللہ کے کلام کو پڑھ لینے کے بعد دیکھ لینے کے بعد سمجھ لینے کے بعد اس کو جو ہے نا توڑ مروڑ کے جو ہے نا پیش کرتے ہیں اور جب توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں تو یہ اب ان کے دو رویہ ہو گئے ایک عام انسانوں کے ساتھ رویہ ہو گیا کہ جس میں جھوٹ پہ مبنی پروپیگنڈا ہے اور دوسرا اللہ کی کتاب کے ساتھ بھی ان کا یہ رویہ ہے دونوں کو ایک جگہ رکھ کے بتا دیا گیا کہ یہ دراصل نہ اللہ کے حقوق ادا کرتے ہیں نہ انسانوں کے حقوق ادا کرتے ہیں اور اور اس کے بعد اگلی بات یہ کرتے ہیں کہ اگر تمہیں جو ہے نا اللہ کے رسول کے پاس فیصلے کے لیے جانا پڑ جائے تو وہاں پہ فیصلے کے نویت جو ہے وہ اگر وہ یہ والی ہو تو اس کو قبول کر لیجئے گا اگر یہ والی نہ ہو تو قبول نہ کیجئے گا او تی تم حاضر کا مطلب یہ کہ حاضر یعنی یہ فیصلہ ہو جائے اب وہ فیصلہ کون سا ہے ظاہر ہے کہ ان کی خواہشات پر مبنی ہے جو انہیں پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ اگر اس طرح کا فیصلہ آتا ہے ظاہر ہے کہ ایک کوئی بھی لیگل ایشیو سامنے آتا ہے کوئی بھی مذہبی ایشیو سامنے آتا ہے تو آپ کسی کے عدالت میں جا کے فیصلہ کرواتے ہیں تو اس میں بہت ساری آپشنز ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ اس انداز میں فیصلہ ہو جائے تو وہ پہلے سے تیہ کر کے بیٹھے ہیں کہ اگر اس طرح کا فیصلہ آتا ہے تو پھر ہم اس کو اتیار کر لیں گے اس کو قبول کر لیں گے اگر اس طرح کا نہیں آتا تو ہم پھر بچ کے رہیں گے وَاِلَّمْ تُوْتَوْهُ فَحْضَرُ یعنی یہ کہ اگر اس طرح کا نہیں آتا تو پھر ہم بچ کے رہیں گے جدہ ہو جائیں گے الیدہ ہو جائیں گے وہ میں یورید اللہ ہو اگر فطرہ تھا اگر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی شخص کو اس طرح کے فتنے میں مبتلا کرتے تو نبی برسل صلی اللہ کو کہا گیا کہ آپ کا اس میں کوئی اختیار و ردہ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے دلوں کو جو ہے پاک صاف کرنا نہیں ہے اور ان کے لئے دنیا میں اندر یعنی سزا ہے یہ سزا ظاہر ہے کہ جو بنی اسرائیل کو اس دنیا میں دی جائے گی یہ وہ سزا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ یہ سزا ذریعت ابراہیم کے لیے ہے اس میں بنی اسرائیل بھی شامل ہے جب جب یعنی اگر بنی اسرائیل بھی یہی کام کرتی ہے تو اس کو بھی اسی دنیا کے اندر یہی سزا دی جاتی ہے یہ بحیثیتیں امت بحیثیتیں آہ یعنی افراد کا گروہ اس کو یہ سامنے رکھ کے بعد کہی جا رہی ہے کہ لہم فی الدنیا فیدیون ولہم فی الاخرہ تھی عذاب العظیم اور یہ آخرت میں بھی ان لوگوں کے لیے عذاب عظیم ہے آخرت میں یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ جو لوگ دنیا کے اندر بہت یعنی خواہ وہ بنی اسرائیل کے اندر ہوں یا بنی اسمائل کے اندر ہوں انفرادی طور پر وہ کچھ لوگ جو ہیں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں تو جو اچھے لوگ ہیں دہر ہے کہ آہ دنیا میں تو باقی لوگ کے ساتھ رہے ہو سکتا ہے وہ بھی مسیدتوں کا شکار ہو جائیں لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کی کر کے آئیں گے بنی اسرائیل میں بنی اسماعیل میں اور ذریعہ کے ابراہیم میں ان کو یقیناً جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نوازے گی آہ لیکن بحثیت مجھگوئی پوری قوم کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ دنیا کے اندر بحثیت مجھگوئی پوری قوم کو پھر ظاہر ہے کہ وہ دنیا کے اندر ہی سزا سنائی جاتی ہے آہ اس کے بعد اگلی سماع انہل القذبی اور یہ کہ یہ دوبارہ جو ہے نا یہ فریز لائی گئی ہے کہ یہ جوٹ پہ کان درتے ہیں اور اس کے بعد بعد سے بات ملاتے ملاتے ہوئے اور یہ رشوت کھاتے ہیں یہ سوہت کا مطلب ہوتا ہے برائی سے یعنی یہ کہ باطل طریقے سے یکمائی ہوتی ہے اس کے لئے لفظ آتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہاں پہ قانون کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور گواہیوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ باطل طریقے سے خانے سے مراد یہ ہے کہ ان کے ہاں رشوت کا بازار بھی گرم ہے یہ اکال کا لفظ آ گیا ہے یہ محض کھانا نہیں ہے بلکہ کھانے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اوڑنا بشونا بنا لیا ہے یعنی ان کے ہاں جو یہودیوں کے ہاں جو اس وقت عدالتی سسٹم تھا جس میں فیصلے ہوتے تھے وہاں پہ ایک عام سی چیز تھی کہ لوگ پیسے دے لیتے رشوت دے لیتے اور اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتے ججز بک جاتے قاضی بک جاتے وکالہ بک جاتے اور اس طریقے سے یہ فیصلے ہو جاتے یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور اور معروف جو ہے نا ایک وہ روایت ہے جس میں جو ہے نا ایک فاتون فاطمہ نامی جو ہے نا وہ اس کا قصہ یعنی وہ واقعہ سامنے آتا ہے جس میں اس نے چوری کی ہوئی تھی اور اس کے بعد کسی صحابی کو بھی نواب کر لیا گیا کہ یہ سپارش کریں نایب باستی اللہ علیہ وسلم کی تو وہاں پہ بڑے سخت الفاظ بولے ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن میرے پاس آئے ہیں تو میرے پاس ظہرہ جسٹس ہی ہوگی تو ظہرہ ہے کہ اس طرح کے اور واقعات ہیں جو ہم پورٹ کر سکتے ہیں تو یہ ان کے ہاں ایک عام سی پریکٹس ہو چکی تھی کہ ان کے عدالتی سسٹم میں وہاں پہ جھوٹ چلتا تھا اور اس کے بعد رشوت چلتی تھی فائن جاؤ کا اگر وہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں یعنی اب ظہرہ ہے کہ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ہاں ایک پیڑلیل سسٹم چال رہا ہے عدالتی سسٹم اور ادھر بھی جو ہیں ایک پیڑلیل عدالتی سسٹم چال رہا ہے یہ یہ چیزیں سامنے رکھیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بری زندگی جب تک حیات رہے تب تک جو ہیں ایحوڈی آزاد تھے آہ رہے کے اپنے بہت سارے معاملات میں حکومت کی قریفت اس طرح جو ہیں وہ مکمل طور پر ان کو اوپر نہیں حاوی ہوئی لیکن یہ بعد میں ہو گئی تھی یعنی حضرت عمر فاروق رضا اللہ تعالیٰ کے زمانے میں آکے یہ معاملات سارے کے سارے کنٹرول کر لیے گئے تھے لیکن یہ کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ان کو علیہ وسلم سے ایک طرح کی یوں کہہ لیں کہ آزادی حاصل تھی جس میں وہ اپنا اقدارتی سسٹم جو ہے وہ چلا رہے تھے اور ان کو جانا اجازت تھی اور اس میں یہ کہا گیا کہ اگر تمہارے پاس آتے ہیں یعنی ان کے لیے دونوں آپشنز تھے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آ جائیں بحثیت و بران تھے وہاں پہ اس علاقے کے لیکن ان کو یہ بھی آزادی حاصل تھی کہ وہ اپنا علیہ وسلم سے ایک جہنہ عدالتی سسٹم بودھیوں کے ہاں قائم دائم تھا اس کو بچلاتے رہیں اگر یہ آپ کے پاس آتے ہیں یعنی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ اب آپ نے ان کے درمیان فیصلہ جو کرنا ہے وہ آپ فیصلہ بھی کر سکتے ہیں اور اراز بھی کر سکتے ہیں یعنی نہیں بھی کر سکتے اور اگر آپ اراز کرتے ہیں تو تمہیں وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یہ پہنچانی نقصان سکیں گے یعنی کوئی پروپیگنڈا کوئی اصلاں دوسری دوسری چیزیں لیکن اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں تو آپ نے ان کے درمیان فیصلہ قسط کے ساتھ کرنا ہے یہ ظاہرہ کی بھی ہم نے پڑھا ہے بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو فیصلہ کرتے ہیں یعنی انصاف پر بغنی فیصلہ کرتی ہیں ان کو پسند کرتی ہے یہاں پہ میں آپ کو پشید دفعہ دہ رہا ہے کہ یہ اس تفصیل کے ساتھ جہنبات نہیں کر سکتی اس لئے میں نے دوبارہ سے یہ نبات دہرا دی ہے اس میں ایک پشیلی سورہ سے ایک حوالہ ہے میں وہ بھی چاہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں وہ یہ ہے کہ یہ ففٹی ایٹ جو آیا ہے یہ اگر آپ دیکھیں سورہ النساء کے اندر آپ کے سامنے آگئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان اللہ یعورکم انتو ادل عماناتی الہ اہلیہ کہ جب ان یعنی یہ مسلمانوں کو معاشر کو جب حکمران کا چناؤ کا موقع آئے یا جو ہے نا ذمہ داریاں یعنی ذمہ داریاں یعنی جو حکومت کے لیے ہوتی ہیں ان کو سیلیکشن کا موقع آجا ہے جس طرح جابز ہوتی ہیں یا اور دوسری تیسری چیزیں ہیں تو یہ امانتیں ان کے حوالے کر دینی چاہیے یعنی جو ذمہ داران ہیں معاشر کے اندر اور یہ ذمہ داران جو ہے نا جب یہ حکمران بن جائیں تو یہ کیا کریں یہ کریں انہوں نے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور یہ ذمہ داری کے بیان میں تہر ہے کہ یہاں اب یہ محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ حکمران ہیں تو اس حیثیت سے یہ بات کہی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مقصد مقصد کا جو نفذ آیا ہے ظاہرہ کے پیچھے بھی ہم پڑھ آئے ہیں میں دوبارہ اس طرف جانا نہیں چاہتا ظاہرہ کے بہت سارے حوالے ہوتے ہیں اس میں یہ کہ بحثیت امت کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ ہم ایک انتہائی عدل کے ساتھ اللہ کی کتاب کو بھی اور عدل کو بھی معاشرے کے اندر لوگوں کے درمیان معاملہ کرتے ہوئی انتہائی عدل کے ساتھ جو انہیں معاملہ کرنا ہے آجا اس کے بعد اگلی آیا ہے یہ بڑی یعنی ایک اہم آیا ہے میں یوں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا ظاہرہ ہے جو چیز میں نے خود انپرد کی ہے ساری صورتی حال کو سامنے دیکھتے ہوئے پوری سورہ کو پڑھتے ہوئے پشلی صورتوں کو پڑھتے ہوئے یہ پیک کی جو ہے نا سب سے ٹاپ کی جو ہے نا یہ آیا آ رہی ہے اور اس کے بعد یعنی ایک ٹاپ پہ چل جاتی ہے اس کے بعد ہم پر نیچے اتنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ اس نویت کی یہ چیز ہے یہ آپ کو کیسے حکم بناتے ہیں آپ کے پاس کیسے فیصلہ لینے کے لیے آتے ہیں اور ان کے پاس دورات موجود ہیں اور اس دورات کے اندر اللہ کا فیصلہ موجود ہے اور پھر اس کے بعد آپ سے فیصلہ کرا لینے کے بعد یہ اس سے مو موڑ لیتے ہیں اور یہ تو حقیقتاً مومن نہیں ہیں یہ بات جو ہے اب ہم اس کی تفصیل دیکھتے ہیں یہ ظاہرہ کے ترجمہ کر لیا ہم نے یہ آپ کو کیسے حکم بناتے ہیں یہ ترننگ پوائنٹ ہے یہ اطمام حجت کی اس جگہ پہ پہنچا دیا گیا ہے کہ یہاں پہ وہ اس جگہ پہنچ گئے ہیں کہ پیغمبر کو ماننا بھی نہیں ہے پیغمبر کو مان بھی لیا ہے اپنی کتاب کو جو دعویٰ کر رہے تھے کہ ہمارے لیے وہی کتابیں ہیں ہمارے لیے وہی رسول ہیں جو ہمارے ہیں اپنی کتاب کو بھی ریجیکٹ کر بٹھے ہیں اس لیے میں اس کو یعنی پی کی جو ہے نا ٹاپ کی سب سے جو ہے نا وہ آیا کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے پاس آ کے کیسے جو ہے نا پیسہ کرواتے ہیں آپ کو کیسے حکم بناتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کو پیغمبر مان لیا گیا ہے ظاہری طور پر باقی اگر نہیں مانتے تو یہ منافقین والا رتوہ حمل ہے پیچھے منافقین کو دونوں اور اہل کتاب دونوں کو کٹھے رکھے بات کی جا رہی تھی تو اگر یہ آپ کے پاس آگے ہیں اور کیوں آگے ہیں نیچے رہاشیے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے پاس آگے ہیں تو کیوں آگے ہیں اس لیے آگے ہیں کہ ترات کا فیصلہ انہیں قبول نہیں تھا ترات کا فیصلہ یہی ہے نا وَإِنْتَحْمُدْتَوْرَات انہیں تو یہ چاہیے تھا ترات کا فیصلہ موجود تھا ظاہر ہے کہ یہ پریکٹیکل اگزیمپلز ہیں ایک ہوئی ہوں گی دو ہوئی ہوں گی تین ہوئی ہوں گی روایت میں بھی آتا ہے یہ ساری چیزیں تو یہ جب یہ ہوئی ہوں گی تو اس میں ان کی اپنا دالتی سسٹم بھی تھا وہ ترات کے مطابق جو انہیں فیصلہ لے لیتے لیکن انہوں نے تیع کیا کہ نہیں چلیں پیغمبر سے بھی جو سا یہ بات مان لیتے ہیں یا جو انہوں نے پوچھ لیتے ہیں یہ ساری چیز تو اپنی کتاب کے پیلل ہوتے ہوئے انہوں نے اس کو نہیں ماننا اور پیغمبر کے پاس چلے آئے پیغمبر کے پاس چلے آئے تو حکم مان لینے کا مطلب یہ ہے اس قبالی معاشر کے اندر حکم مان لینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کی آثارٹی تسلیم کر لی آثارٹی تسلیم کر لی تو پیغمبر کو تسلیم کر لیا اب یہاں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہو سکتا ہے بچنے کا یہ راستہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے تو رات کی بات نہیں مانی ٹھیک ہے نہیں مانی ہم پیغمبر کے پاس آگئے پیغمبر کی بات مان لی اور جب پیغمبر کی بات مان لی تو اس سے کیا فرق پڑا وہ بھی اللہ کی بات تھی یہ بھی اللہ کی بات بات سمجھ لے ہیں نا یعنی practically وہ اس جگہ پہ آکے اب stuck ہو گئے ہیں جسے کہہ رہا تھا نا کہ تمام حجت کی وہ اس جگہ پہ آگئے ہیں کہ جہاں پہ وہ انہوں نے مان بھی لیا ہے practically یہ تو پیغمبر پیچھے کہہ رہا ہے کہ وہ تو اس پیغمبر کو مانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو جو ہے نا پہچانتے ہیں اس طرح اس پیغمبر کو پہچان لیا ہے اس میں کوئی وہ دور آئے نہیں ہے ٹھیک ہے نا لیکن یہ تھی بات ان کے دلوں کی دلوں کو حال تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن practically جو کچھ ہوا ہے وہ سامنے آ گیا ہے اب ظاہری طور پر بھی وہ چیز سامنے آ گئی ہے کہ پیغمبر کے پاس آ گئے ہیں پیغمبر کو مان لیا ہے لیکن وہ کس حیثیت سے مان لیا ہے اس حیثیت سے کہ ہمارے پیغمبر نہیں ہیں چلیں بنی اسماعیل کے ہی پیغمبر سہی ہمارے نہیں تو بنی اسماعیل کے سہی ہم نے ترات کو نہیں مانا تو چلیں بنی اسماعیل کے پیغمبر کی بات جا کے مان لیا بات ایک ہی ہو گئی حیثیت کو مان لیا جب مان لیا تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی ذات نے روک کے کہا وَقَائِفَ يُحَقِّ مُونَكَ یہ ایک اسٹونشمنٹ کا سرپرائزنگ قسم کی جو نا سٹیٹمنٹ آئیے یعنی اس کے اندر یہ چیز ملتی ہے کہ یہ کیسے جو ہیں آپ کے پاس آگئے کریوسٹی ایک پیدا ہوتی ہے یعنی بندے کے اندر اس طرح کی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ کیسے جو ہیں آپ کو حکم مانتے ہیں اور ان کے پاس دورات ہے جب یہ کہا کہ ان کے پاس دورات ہے تو دورات کی حقیقت کو بھی قرآن مجید نے بیان کر دیا یہ بڑی اہم بات ہے یہ بڑی ہی اہم بات ہے نیچے حاشیہ میں لکھا ہے اور جب میں خود ظاہرہ ہے کہ اس کو پڑھ رہا تھا اور یہ بڑی سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے کہ پیغمبر بھی موجود ہیں قرآن اتر رہا ہے اور دورات بھی موجود ہے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ دورات بھی ان کے پاس موجود ہے اور اس کے اندر بھی اللہ کا حکم ہے یہ دونوں کو پیلے رکھ دیا پیغمبر موجود ہے پیغمبر کے ساتھ قرآن اتر رہا ہے اور دورات بھی موجود ہے اور فیصلہ کون کر رہے ہیں پیغمبر کی ذات کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دورات جو ہے نا اگر وہ یہود ہیں تو دورات کو بطور اللہ کے قانون کے ان کے لیے سٹل ویلٹ تھی بشک وہ اللہ کے رسول کے پاس آگئے اور اللہ دلہ کی ذات نے خود آنانس کر دیا ہے کہ اس کے اندر بھی اللہ کا حکم ہے ان کو اسی حکم کی پیروی کرنی تھی ان کو اسی حکم کی پیروی کرنی تھی اس کے اندر اللہ کا حکم ہے اس سے وہ جان خلاسی حاصل نہیں کر سکتے تھے یہ وہ چیز ہے جس میں ہمارے حامومی طور پر تفسیروں میں یہ پوائنٹ ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا اور یہ پوائنٹ جو ہے یہ بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے یہ پیچھے دنوں میں مارکہ ناصر صاحب نے بیس آیا کہ حوالے سے استاذ محترم کے انہوں نے یہ جو بات یہاں پہ لکھی ہے ظاہر ہے کہ یہ حامومی طور پر ہم نہیں لکھتے عام علامہ نہیں لکھتے لیکن ظاہر ہے کہ یہ جگہ چاہتی تھی کہ یہ بات دکھی جائے اور نیچے انہوں نے دکھی ہے کہ ترات موجود ہے اور اس میں اللہ کا حکم موجود ہے اور وہ ان کے لیے still valid ہے وضی اسرائیل کے لیے جب ان کے لیے اس وقت بھی valid تھا تو آج بھی valid ہے ہم یہ کہیں گے ہم ان کو دعویٰ دیتے رہیں گے یہود کو دعویٰ دیتے رہیں گے عیسائیوں کو دعویٰ دیتے رہیں گے اسلام کی دعویٰ دیتے رہیں گے لیکن ان کی اس کتاب کو نگیٹ نہیں کریں گے انہیں ہم یہی ہدایت کریں گے کہ جب تک جو تم اسلام قبول نہیں کرتے تب تک جو ہے تم اسی کتاب کی پیروی کرو تب تک تم اسی کتاب کی پیروی کرو جو تمہارے پاس موجود ہے اس کے اندر بھی اللہ کا حکم ہے جس طرح ہم اپنے مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے اس طرح ہم ان کو بھی یہی کہیں گے کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے اس کے اندر جو فیصلہ ہوا ہے اس کے مطابق زندگی گزاروں لیکن ساتھ ساتھ ہم اسلام کی دعوت دیتے رہیں گے کہ ظاہر ہے کہ اس سینس میں ان کے ایک تسلسل میں جس طرح پیغمبر آئے ہیں اسی تسلسل میں یہ پیغمبر نبیہ محترم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور ظاہر ہے کہ اب تمہیں اگر تم بات کو سمجھ چکے ہو تو تمہاری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آگے بڑھ کے اس کو بھی جو نہ کیوں کہ ترات کے اندر یہ چیز آگئی ہے کہ آگے بڑھ کے تم نے اس کو قبول کرنا ہے اور اس پیغمبر کا ساتھی بڑھنا اس دعوت کو جو نہ قبول کرنا اور اس کو جو ہے نہ اس دعوت کے لیے اپنے ہاتھ اور اپنی جو ہے نہ مال کرچ کرنا ہے یہ چیزیں جو ہے نہ ہم پرانے مجید کے مطابق ان کو پیداتے رہیں گے لیکن یہ کہ ان کو جب تک وہ اپنی عیسائیت پہ قائم ہیں جب تک وہ اپنی یہودیت پہ قائم ہیں ان کو یہی کہیں گے کہ تمہاری کتاب جو موجود ہے اس کے اوپر کاربند ہو جاؤ اس کے مطابق جو ہے نہ تم فیصلے کرو اور یہ جو بات ہے کہ ان کے پاس دورات بھی موجود ہے یہ کب بات کہی جا رہی ہے دو ہزار سال بات کہی جا رہی ہے قرآن مجید کے اور دورات کے درمیان کتنا فاصلہ ہے تقریبا دو ہزار سال کا یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے یہ ہمارے لیے یعنی جب بندہ اس تحلی سے سوچتا ہے تو یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے یہ وہ لکھ جاتے ہیں لیکن اس تفصیل بیان نہیں کرتے یعنی اس چیز کو اس طرح کھولتے نہیں ہیں جس طرح گامدی سابرنیچے کھولا ہے اسے یہ دیکھنا پڑے گا نہیں میں دیکھ رہا ہوں اس کو کھولتے نہیں کچھ تو بولا ہوگا نہیں وہ بات یہ کھولنے سے مراد یہ جس طرح ابھی میں نے آپ کے سامنے بات کہی ہے کہ ہم ان کو دعوت دیں گے کوئی تعویل تو کرتے ہیں نہیں کوئی تعویل نہیں وہ بیسیکلی آگے وہ اپنی بات کو جو ہے اس کو نمائے کرتے ہیں جو میں اردو کی جمعہ دیکھ کے آیا ہو سکتا اپنانی کنی تفسیروں میں کوئی بات لکھی ہوئے ہو لیکن جو میرے سامنے جو ہوتی ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں اس میں اس کو بات کو جو ہے کیونکہ تک لگتا ہے کہ ایسا جملہ ناربری لکھ دیتے ہیں کہ بس اب یہ حکم ختم ہو گیا یہ لکھا ہے لکھا ہے میں ابتا رہا ہوں لکھا ہے میں ابھی کال لکھ تفسیروں میں دیکھ رہا تھا اس میں تھوڑا تھا ہوتا ہے ایسا نہیں کہ نہیں لکھا ہو لکھا ہوتا ہے لیکن وہ چیز کو اس طرح کھولتے نہیں جس طرح یہاں پہ جو ہرہ نیچے کھولا گیا ہے کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو دعوت دیں گے لیکن ابھی still ان کے لئے ایک عطاب جو ہے نا valid ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ قرآن آگے آپ جو ہے نا وہ ان کے لئے valid نہیں ہے یعنی ان کی اپنی کتابیں نہیں وہ اپنی جگہ ہیں اپنی جگہ ہے اور اس کے بعد یہ جو ابھی میں نے بات کہی کہ یہ دو ہزار سال کا جہنہ ترمیان میں وقفہ آ چکا ہے دو ہزار سال کا وقفہ آ چکا ہے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ فیحہ حکم اللہ ہمارے لئے قرآن مجید کتنا عرصہ ہو گیا چودہان سو سالوں گئے ہیں اور مسلمان دنیا میں اس وقت لا تلائل سے کام لیتی ہے جو ہی قرآن مجید کی شریعت کی بات آتی ہے تو عمومی طور پر مزاج یہی ہوتا ہے کہ ہم اس سے چھٹکارہ حاصل کرتے ہیں عمومی بات کر رہا ہوں ظاہر ہے کہ علامہ میں ہمارے اندر دمیان میں موجود ہیں اور دین کے پکے مخلص لوگ بھی ہیں وہ تو یہ بات نہیں کہتے ہیں میں عمومی بات کر رہا ہوں کہ جو ہماری بحثیت امت کی بات کرتا ہوں کہ وہ اس سے وہ کمیٹمنٹ شو نہیں کرتے لیکن انہیں کا ہزارہ دو ہزار سال بعد اور دو ہزار سال بعد کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے اس وقت بھی شریعت بیلڈ تھی اور آج ہمارے لیے بھی چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی ہم اس سے مو نہیں موڑ سکتے اس سے ایک اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کیا ہم قرآن کو سامنے رکھتے جس طرح پشلی دہوے میں نے بات کی تھی کوئی مقاصد کو قرآن کے مقاصد کو سامنے رکھتے کوئی اور ہم سزا دے سکتے ہیں شریعت کی نہیں دے سکتے ہمیں جو ہے نا لیٹرلی جو کچھ قرآن مجید کے اندر کہا گیا ہے اس کو ہمیں قبول کرنا ہے اس میں کہا گیا ہے حکم اللہ حکم اللہ اس کے اندر اللہ کا حکم ہے تو کتاب کس لیے آتی ہے یہ بھی بڑا امپارٹن پوائنٹ ہے کتاب کس لیے آتی ہے اس کے اندر اللہ کا حکم لکھا ہوا ہوتا ہے یعنی ہم کیا کرتے ہیں کتاب کو تبرکن پڑھتے ہیں تبرکن جو ہے نا گھر میں رکھتے ہیں اور جزدان میں رکھتے ہیں سب سے اچھی جو ہے نا جو کبرڈ ہو ٹاپ شلف ہوتی ہے کہیں اس میں رکھ دیتے ہیں اور سن لیتے ہیں تاکہ ہمیں اس سے کوئی جو ہے نا پرکت حاصل کو یا مردے کو بخشوہ لیتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے نا یا کوئی اور قرآن کی محفل جو ہے نا لگا لیتے ہیں لیکن کیا اصل میں جو قرآن جس کے لیے آتا ہے بیہا حکم اللہ ترات جس لیے آئی انجیل اس لیے آئی ہے کہ اس میں اللہ کا حکم دیکھا جائے اور اس کے سامنے اس کو سرنڈر کیا جائے اصل چیز یہ ہے جو سامنے رہنی چاہیے اور اس کے بعد یہ اس کے اس کے بعد اس کے بعد اس میں اس میں مکتری صاحب نے لکھا ہے جس جملے پر زور ہے میرے خیال ہے سب سے امورڈن ہیں دی دی ان کی حالت یہ تھی جس کتاب کو خود کتاب اللہ مانتے تھے یہ جملہ بالکل مختلف ہے جس پر ایمان رکھنے کی اسی کے حکم کو چھوڑ کرنے مسلم کے پاس اپنا مقدمہ نے کرا ہے وہ یہ بتا رہے کہ وہ اس کو اللہ کا حکم مانتے تھے علنکہ جملے میں تو قرآن اللہ تعالیٰ اس کو اللہ کا حکم یہ الٹا ہے جملہ وہ کہہ رہا نا کہ بات اس طرح نہیں کھلتی اس طرح نہیں کھلتی جس طرح جہنا یہاں آپ کے سامنے بات رکھی گئی ہے ایسا لگتا ہے کہ چھپا دیا نہیں نہیں ایسا نہیں ایسا نہ کریں لیکن بہرحال کوئی یوں کہلیں کہ ایک سٹانس ہوتا ہے دیکھنے کا اس کو اہم ظاہر ہے کہ بزرگ لوگ ہیں اس کو یہ کہیں کہ انہوں نے چھپا لیا یہ مناسب نہیں دوسری انگل سے دیکھیں نہیں کہ اس میں اس جملے کو نظرانداز کر دیا گیا ہے میں وہی بتا رہا ہوں کہ وہ اس کو ہائلائٹ نہیں کرتے ہائلائٹ نہیں کرتے لیکن مجھے رکھتا ہے کہ اس کی وجہ یہ کہ وہ چونکہ وہ پورا مذہبی فکر مذہبی فکر پر شکھڑا ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے وہ اس جملے کو نظرانداز کر دیا جملہ نظرانداز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آچھا بہرحال آگے بڑھتے ہیں تو جب یہ فیصلہ کرواتے ہیں فیصلہ کرواتے ہیں اور اس کے بعد کہا گیا کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پیغمبر سے بھی فیصلہ کروا لیا اور پیغمبر کے فیصلے سے بھی رجوع کر لیا یہ پھر بڑا یعنی وہ گیج ٹوانٹی ٹو جو ہے نا اس میں آگے کہتے ہیں نا کہ ایک ایسی سیچیویشن میں جو ہے نا وہ فنس جانا نہ ادھر کے نہ ادھر کے نہ پیچھے کے نہ آگے کے تو یہاں پہ یعنی وہ ترات سے جان چھوڑانے کے لیے آئے تھے پیغمبر کے پاس آئے تھے تو پیغمبر میں پیغمبر نے بھی تقریباً اسی طرح کا جو ہے نا ماہولہ کا ڈالا جس طرح کا ترات کے اندر تھا یعنی یہ روایات میں جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں تو اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد یہی ہوا کہ وہ مڑ گئے پیچھے ہڑ گئے یعنی اس پہ بھی عمل نہیں کیا پیغمبر کی بات پہ بھی عمل نہیں کیا وہ ماہولہ کا بالمحمد دراصل ان کے اندر ذرا بھی عمان نہیں ہے نہ وہ ترات کو مانتے ہیں نہ وہ اس پیغمبر کو مانتے ہیں یہ ماننا کیا تھا ماننا یہی تھا کہ ترات کو وہ مانتے ترات پہ عمل پیرا ہوتے اور جو پیغمبر آنے والے تھے ان کو پہچان لیا اس کے دست و بازو بنتے یہ ترات نے انہیں کہا تھا یہی ترات نے انہیں کہا تھا انہوں نے اس بات کو بھی نہیں مانا پیغمبر پہ عمان نہیں لائے اور اپنی جو روز مرہ کے ترات کے معاملات تھے ترات کے مطابق فیصلے کرنے تھے اس کو بھی نہیں مانا اس کے بعد پیغمبر کے پاس آ جائے آگئے پیغمبر کی اتھارٹی کو مان لیا لیکن پیغمبر کی بات بھی نہیں مانی اب وہ تمام پہلو جو ان کے ہو سکتے تھے مذہبی لحاظ سے انہوں نے اپنی ہر چیز کو ایک 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 کر کے سب کو ریجٹ کر دیا اب یہ جو بالمؤمنین کا جو یہاں پہ ورڈ آتا ہے اب آپ نے سب کو حابی کر دینا ہے یہ محل جو ہے نا یہ پیغمبر کے فیصلے کا انکار نہیں ہے یعنی فیہ حکم اللہ اس کا بھی انکار ہے وَقَيْفَا يُحَقِّمُونَا پیغمبر کے پاس حکم بنا کے آگئے ہیں پیغمبر کا انکار کر دیا ہے اپنی ترات کا انکار کر دیا اس پیغمبر کا انکار کر دیا پیغمبر کو پیغمبر مانتے ہوئے آئے لیکن پیغمبر کا بھی انکار کر دیا تو اب یہ سب ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ما اولائی کا بھی یہ ہے وہ اطمال کے وجہ جس میں آکے جو ہے نا اب نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں سٹاک ہو گئے ہیں بھنس گئے ہیں یہ ساری سیچوشن دیفرنس گئے ہیں اب یہ ایک بیگ کا جملہ تھا اب اس کے بعد ان کے پیچھے بیگرانڈ کیا ہے بیگرانڈ جو ہے نا وہ یعنی ان کے اہد معاہدوں وہی ہیں نا جو پیچھے پڑھ رہے ہیں اب اہد معاہدے کے ڈاکومنٹس کون سے ہیں درات ہو سکتی ہے انجیل ہو سکتی ہے اور قرآن ہو سکتا ہے اب ان کی اہمیت بتائی جائے گی یعنی جب مسلمانوں کا آغاز ہوتا ہے سورال معاہدہ کے اندر سٹارٹ ہوتا ہے تو یہی اہد معاہدوں کی بات کی گئی ہے وہ اہد معاہدے جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ قرآن مجید میں ناظر ہونے والی شریعت ہیں لیکن قرآن کا وہ پہلو کے یہ ایک اہد معاہدہ ہے اس کو انہیں بیان کیا گیا تھا یعنی قرآن کے اندر جو اہد معاہدے ہیں ان کو بیان کیا گیا تھا لیکن بحثیت ہے مجھ بھی قرآن کی جو فضیلت ہے اہد معاہدے سے حالے سے یعنی ڈاکومنٹ کی جو جس کو ڈاکومنٹ پہ آپ لوگوں نے اہد معاہدہ کیا ہے وہ سامنے رکھا جائے گا تو اب یہ ایک ایک کر کے تمام کتابوں کو سامنے رکھا جائے گا کہ یہ ترات تھی یہ اہد معاہدہ تھا یہ اہد معاہدہ ہم نے بنی اسرائیل کے ساتھ لیا یہ انجیل تھی یہ اہد معاہدہ تھا یہ ہم نے جو ہے نا نصارہ کے ساتھ لیا اور اس کے بعد یہ قرآن ہے یہ اہد معاہدہ اب ہم تمہارے ساتھ لے رہے ہیں اگلے پیراغرافز اگلی آیات اب اس سے متعلق یہ جو مضمون تھا پیک کا یہ مضمون گزر گیا اب ہم جو ہے نا جو ہائٹ تھی اس سے نیچے کو آنا شروع ہو گئے ہیں جب نیچے کو آنا شروع ہو گئے ہیں تو سب سے پہلے ترات کو لے لیا یعنی قرآن مجید کا اسلوب کیا ہوتا ہے یعنی یعنی اگر تین چیزیں بیان کی گئی ہیں تو اس کی سیکوینس میں ہمیشہ جو ہے نا وہ جو پچھلی بات ہوتی ہے اس سے ملا کے بعد کہی جاتی ہے تو ابھی پچھلی بات کیا تھی بنی اسرائیل کی حوالے سے تھی بنی اسرائیل میں جو رہا ترات کا معاملہ تھا ترات کو لیے فیہا حکم اللہ کہا گیا تھا اب ترات کی اہمیت کو بتایا جائے گا یعنی اس ڈاکومنٹ کو بتایا جائے گا جس پہ تمہارا اہد مائدہ ہوا تھا اس کے بعد انجیل کے بارے میں بتایا جائے گا اس کے بعد میں قرآن کے بارے میں بتایا جائے گا تو سب سے پہلے جو رہا ترات کو لے لیا ہم نے ترات نازل کی تھی یعنی یہ ہمارا ڈاکومنٹ تھا یہ ہمارا ہے یہ سورہ مائدہ ہے یہاں پر یہود کے ان پر اتماع مجد اتماع مجد آخری سطح پہ ہو گیا ہے یعنی یوں کہہ لیں کہ وہ جو بات سورہ بکرہ سے شروع ہوئی تھی اس کے بعد آل امران میں سورہ النساء میں اور اس کے بعد مائدہ میں اب یہ مائدہ جو ہمیں پورے گروپ کی آخری سورہ ہے یہاں چیزیں کنکلور کی جا رہی ہیں زمون پہ بدل جائے گا دوسرے سورہ پہ مطلب ہے اگلے سورہ پہ اگلے سورہ میں تو پھر مکی سورتی آ جائیں گی نا وہ تو زمون تو برکل انٹائرلی بدل جائے گا وہاں تو مکی سورت ہم نے تو اس پورے گروپ کے اندر مکی سورتوں کا بھی ٹیسٹ نہیں لیا ٹھیک ہے مکی سورتوں کا ایک ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہے اس کو ڈیفرنٹ جو ہے نا عدب یعنی عدبی شاہ پارہ ہے جس طرح سے قرآن مجید بیان کرتا ہے مشرقین مکہ کے ساتھ میں دعوت رکھتا ہے وہ برکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے وہ تو اگلی سورہ میں جا کر اس کو دیکھیں گے لیکن یہ مدنی سورتوں کا سب سے آخری ہے اور یہ جو سورہ ہے یہ پیچھے جتنے بھی سلسل میں جتنے بھی باتیں آ رہی ہیں اب اس کو کنکلوڈ کیا جا رہا ہے اور جیسا کہ میں نے آ کر یہاں بتایا کہ کنکلوڈ کیسے کر دیا ہے یعنی یہ جو ابھی آئیت ہمارے سامنے گئی ہے یہ کہلیں گے ایک طرح کی پیچ ہے ابھی اس کے بعد جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں وہ اسی کے زیرے تحت آئیں گے لیکن یہ ایک طرح کا فیصلہ تر دیا گیا ہے کہ یہ اس جگہ پہ آ کے یہ اب معاملہ جو ہے نا اکمام عجت ہو گیا ہے اب چیزیں کنکلوڈ ہو گئی ہیں اب کچھ فیصلہ سنائے جائیں گے وہ آگے چیزیں آ رہی ہیں اچھا سب سے پہلے یعنی ایک ڈاکومنٹ کو دوبارہ سے ایک ریمائنڈر ان کو دوبارہ سے بتا دیا جائے کہ اس ڈاکومنٹ کی کیا اہمیت تھی یعنی ڈاکومنٹ یہ کہ اللہ کی کتاب ہے وہ کیا تھی یہ ہم نے ترات نازل کی تھی یعنی کتابیں نازل ہی ہوتی ہیں یعنی یہ کہ آسمان سے آتی ہیں یعنی پرشتے لے کے آتے ہیں جبرائی اللہ علیہ السلام لے کے آتے ہیں اور پیغمبروں پر نازل کرتے ہیں یہ اس پہلوں کو جس طرح قرآن میں نازل ہوا ہے ایسے ہی درات نازل ہوئی تھی اور اس کے اندر کیا چیز ہے دو چیزیں ہیں بیان کی گئی ہدایت تھی اور نور تھا ہدایت تھی اور نور تھا یہ ہدایت اور نور سٹل ویلڈ ہے ان کے لیے ایسا نہیں ہے کہ اب ان کا جو ہے نہ وہ درانیاں ختم ہو گیا ہے سٹل ویلڈ ہے اس کے اندر ہدایت ہے اور نور ہے ہدایت کا لفظ جب آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ راستہ جس پہ چل کے آپ کو آخرت میں نجات ملنی ہے یعنی جس کے اوپر چل کے آپ کو کل کو جنبت ملنی ہے جس میں کامیابی کی شہرہ ہے یعنی نجات کا راستہ ہے کامیابی کی شہرہ ہے اس کو ہم دین کہلیں اسی کو ہم اسلام کہلیں اسی کو ہم شریعت کہلیں یہ اصل میں وہ جو اللہ کی ہدایت ہے گائیڈنس ہے اس کو کا ہدایتہ ہے اور جس کے نتیجے میں سہریکالہ کو آپ آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے یعنی یہ آپ کو پورا ایک جو ہے نا وہ دیتی ہے راستہ دیتی ہے کہ اس پہ چل کے آوگے تو یہ کامیابی ہے یہ ہدایت وہ ہدایت ہے یعنی اس کو مذہب کہلیں اس کو دین کہلیں اس کو اسلام کہلیں اس کو شریعت کہلیں اس کو جو مرضی نام دے لیں ظہرہ کے مذہبی پہلو سے اس کے بعد دوسرا پہلو ہے وہ ہے نور یعنی نور کیا چیز ہوتی ہے ہدایت تو اٹس سیلف ایک مذہب ہوتا ہے ریلیجن ہوتا ہے دین ہوتا ہے شریعت ہوتی ہے نور جو ہے جب آپ نے پریکٹیکل زندگی میں اترنا ہے آپ کو قدم قدم جو ہے نا فیصلے کرنے ہیں آپ کو معاشی معاملات ہیں آپ کے سیاسی معاملات ہیں آپ کے سماجی معاملات ہیں وہاں پہ آپ کو دنیا کی اٹریکشنز ہیں وہ لے لیتی ہیں آپ کی اپنی نفسانی قواشات ہیں وہ سب لیا جاتی ہیں آپ نے تاثبات سے کام لینا ہے بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو آپ کو قدم قدم یہ وہاں پہ رہنمائی بہائیہ کرے گی یعنی یوں کہہ لیں کہ ہدایت جو ہے وہ فور اٹسیلف ہے لیکن جب اس کی اپلیکیشن کا معاملہ ہوگا تو وہاں نور آ جائے گا یعنی آپ نے قدم قدم پہ یہ فیصلے کرنے ہیں یعنی جس طرح پیچھے فیصلے ہیں عدالتی فیصلے ہیں آپ پیچھے دیکھائے ہیں آپ کے سیاسی فیصلے ہیں روشنی مہیا کر دی یہ ایک دوسرے کہہ مانی نہیں ہو سکتے یہ اسی کے تفسیر ہے تفسیر کہہ لیں ٹھیک ہے تفسیر ہے آگے چل کے آگے چل کے ایک لفظ آئے گا شرعاتوہ من حاجہ یہ اس سے دلنک ہو جائے گی تو یہ بیسیکلی تینوں کتابوں کے لیے ہی کہا گیا ہے کتابیں کس لیے آتی ہیں کتابیں اصل میں ایک تو آپ کو کور چیز بتا دیتی ہیں کہ یہ میرا بذہب ہے یعنی تحید جس طرح تحید کور پہلو ہے اس کو آپ نے مضبوطی سے پکڑ لیا تحید کی شان جو نہ قرآن بتا دے گی اور تحید شرق سے بچنے کی پہلو کوئی آپ کے سامنے لگ دے گی لیکن پریکٹیکلی زندگی میں بھی اشمار مسائل پیدا ہو جائیں گی آپ قدم قدم پر سوچیں گے کہ اچھا مجھے کہاں کہاں تحید کو دیکھنا ہے کہاں کہاں شرق سے بچنا ہے تو یہ نور ہوتا ہے یعنی نور روشنی ہوتی ہے یعنی ایک جگہ ایک لیمپ ہے دیا ہے چراغ ہے وہ جل رہا ہے اس کی روشنی پھیل رہی ہے آپ روشنی میں رہتے ہیں اپنے آپ کو یعنی پوری زندگی آپ کور کر لیتے ہیں ایک روشنی کے تحت رہتے ہیں تو یہ کتابیں وہ کامہیہ کر رہی ہو آپ کے اپنے ذہن میں ایسا کوئی ہے جگہ جہاں میں اس میں دیر کی ضرورت نہیں ہوتی کوئی ہم جاب کر رہے ہیں تو اس پہ تو ہوتی ہے حلال آرام بیشمار جگہ ہیں یہاں ظاہر آئے کہ میں نے گھر بنانا ہے دو منزلہ بنانا ہے میں بتاتا ہوتا ہوں یہ حمومی طور پر میں نے ہاسپیٹل بنانا یعنی گورنمنٹ نے یعنی اگر ہم کلیکٹیولی دیکھتے ہیں گورنمنٹ نے ہاسپیٹل بنانا ہے تو وہاں دیکھیں کون سی جگہ ہے اس کے سامنے سکتا داس اپشنز ہوں تو وہاں پہ دیکھیں ہر ہر چیز پر ہر ہر جگہ پر ہم جو نہ حکم نہیں لگا سکتے کوئی چیزیں اکل پر بھی چھوڑی گئی ہیں اکل اٹسیلف جو ہے نا یہ نہیں ہے کوئی الادہ سے ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دین ہے اس کو بھی آپ نے مناسب طریقے سے استعمال کرنا ہے یعنی کوئی ایسا کونہ اور خدرہ ہے نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ اس کو اب ہم نے دین سے انڈیپینڈنٹ ہو کے دیکھنا ہے اب آپ اکل کی بات کریں گے تو اکل بھی اللہ کی دین ہے اس کو بھی اللہ کے دی ہوئے اختیار کے مطابق استعمال کرنا ہے اس کو بھی جو ہے نا یہ کوئی ایسا جگہ اخلاقی طور پر بیتے ویسے آپ باسے یہ بھی آپ نے ٹو سٹوری کی بات کی تو بعض لوگ اس طور پر اس پر نہیں بناتے ہوگی کہتے ہیں امنا نہیں چھوڑ سکے نہیں تو یہ بھی یہ بھی ہر جگہ پہ کیونکہ اکل اللہ نے دی ہے تو آپ نے اس کو بھی جائز استعمال کرنا ہے اس کو بھی غلط استعمال نہیں کرنا اگر آپ ایک غلق کو استعمال کر رہے ہیں تو اس کو کیا سمجھنے کہ میں انڈیپینڈل نہیں کر رہا نہیں اس کو بھی یہی کہیں کہ اللہ کی انائیت ہے اس نے مجھے سوچنے سمجھنے کی صلاح یہ دی ہے اب مجھے بہترین فیصلہ کرنا ہے اگر اس میں مطلقہ اور بھی جس طرح فیرنٹس ہیں یا دوسرے تری سے ہیں گار کی ڈبل سٹوڑی بنانا ہے تو سب کو سمجھنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا ہو سکتا ہے کہ آپ کو عجیب آپ کی جازت نہ دے ہو سکتا ہے کہ آپ کے جیب اجازت دے تو ہو سکتا ہے کہ افراد جو گھر کے اندر موجود ہیں ان کے لیے مسائل نہ پیدا ہو جائیں تو یہ تمام چیزیں جب آپ اختیار کو استعمال کریں گے تو کس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے مجھے صحیح فیصلہ کرنا ہے حالات کو سامنے رکھے ہو فیصلہ کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں ظاہر رکھے ہو نور کی تو یہ بات صحیح ہو جاتی ہے کہ ازاد آلہ وہ جگہ آپ پہ اپنے ہر جگہ سامنے رکھنا ہے یا ایسے یعنی آپ نے اپنی اقل استعمال کر رہے ہیں کوئی دینی پہلے استعمال کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہمیشہ سامنے رکھنا ہے یعنی آپ کے ساتھ یہ بڑی اہم بات ہے جو موید امجد صاحب نے کہی تھی کہ آپ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ میرے ساتھ دوسرا فریق کوئی اور انسان ہے یعنی کوئی بھی کسی دوسرے شخص کے ساتھ کو معاملہ پیش آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ فریق میں خود فریق ہو جاتا ہوں دوسرا فریق جو ہے نا جو آپ کے ساتھ معاملہ کر رہا تھا وہ ہو جاتا ہے اور یہ آپ کے بعد ہمیں وقت ہو رہا تھا ہر وقت ہو رہا ہوتا ہے تو کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ دوسرا فریق جو ہے نا وہ انسان ہے بلکہ ہمیشہ یہ سوچیں کہ دوسرا فریق اللہ کی ذات جس کو آپ دوسرا کہہ رہے ہیں اس کو تیسری جگہ پہ دے جائیں وہ تیسرا فریق ہے یعنی اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے دوسرے فریق کو اللہ نے ایک موقع مہیا کر دیا ہے کہ اس تیسری فریق کے ساتھ معاملہ کرنا ہے تو پہلے اللہ کو درمیان دے لائیں اب مجھے کس جگہ پہ کھڑے ہوکے جو ہے نا اس تیسری شخص کے ساتھ معاملہ کرنا ہے اسی کو کہا جاتا ہے جس کو نبی مہترم حدیث جبرائیل میں کہا نا کہ اللہ کو نماز پڑھو تو ایسے پڑھے گویا کہ جو ہے نا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر نہیں دیکھ سکتے یعنی یہ تصور نہیں لاسکتے تو کم از کم یہ تصور تو لاؤ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ بھی یعنی دینی عمل ہے اس کی بات ہو رہی ہے تو وہاں سے چیزوں کو قلوب پکڑیں اور پھر زندگی کے ہر معاملے میں جو ہے نا سامنے کر دیں کہ اللہ کو ہمیشہ سامنے رکھنا ہے اللہ کی حیثیت جو ہے نا وہ تیسرے فریقے نہیں ہونی چاہیے یہ امپورٹنٹ پہلو ہے جو اس سامنے رہنا چاہیے اور نور اسی پہلو سے آیا ہے کہ نور جو ہے نا ہمیشہ یہ سامنے رہنا چاہیے اب اس کے بعد اس نور کو نبیوں نے کیسے بتا یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے کیونکہ یہ کنی کا طرح آگئے تھے اس کتاب سے کنی کا طرح آگئے تھے اب ان کو بتایا جائے گا کہ یہ جو ڈاکومنٹ ہے اس ڈاکومنٹ کی اہمیت کیا ہے ان کے اپنے نبیوں نے جو بنی اسرائیل کے اندر نبی آتے رہے ہیں وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے اللذینہ اسلام اس لئے فیصلہ کرتے تھے کیونکہ وہ سرندر کر ویٹھے تھے اللذینہادو وہ ان کے لئے فیصلہ کرتے تھے ان لوگوں کے لئے جو اپنے آپ کو یہودی کہتے تھے یہ پھر بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آئی یہاں پہ اللہ نے اپنے نبیوں کے لئے کبھی مقامی جو ہے نا ٹائٹل نہیں دیا ان کو یہ معنی ہے کہ ٹھیک ہے وہ یہودی آپ کو یہودی کہتے ہیں بنی اسرائیل کہتے ہیں اہل کتاب کہتے ہیں یہ قرآن مجید نے تمام ٹرمنالوجیز یوز کی ہیں جو وہ خود کہتے ہیں اپنے بارے میں کہتے تھے اور ان کو قبول بھی کیا ہے کسی حد تک اللہ تعالیٰ کی ذات نے اور جب وہ یہ ٹرمنالوجیز تاسب کا شکار یعنی انسانوں کو کر دیتی ہے تو وہاں کنڈیم بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے مطلب یہ ٹائٹل میں نے نہیں دیئے تھے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو پیغمبروں کے ساتھ جو ہے نا فرق کر کے بتا دیا ہے کہ پیغمبر اصلا جو ہے نا وہ مسلم ہوتے ہیں وہ ان ٹائٹل سے ان شناختوں سے اوپر اٹھے ہوئے ہوتے ہیں کون پاکستانی ہے کون افغانی ہے کون سنی ہے کون شافی ہے کون حملی ہے کون مالکی ہے یہ جو ٹائٹلز ہیں یہ انسانوں کے دیئے ہوئے ٹائٹلز ہوتے ہیں لیکن اللہ جب اپنے پیغمبروں کی بات کرتا ہے تو وہ ان پیغمبر یہ پیغمبر ان ٹائٹلز سے اوپر اٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان شناختوں سے اوپر اٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کی پیغمبروں کی شناخت ہمیشہ کیا ہوتی ہے اسلام یہ بڑا امپورٹن پہلو ہے یعنی اپنے پیغمبروں کا تعرف کراتے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات یہی کہتی ہے کہ وہ لوگ تھے جو اصلاً جو انا مسلم تھے اب یہاں پہ یہ پہلو پھر سامنے آگئے ہیں کہ مسلم کا کیا مطلب ہے یہاں پہ تو یہ ایک صفت ہے اڈجیکٹیو کے طور پہ جو انا استعمال ہوتا ہے یعنی وہ کیا پہلو ہے یعنی ہم اسلام کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں اپنے آپ کو حوالے کر دیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ناکتے ہوتی ہیں کہ وہ یہودی ہوتے ہیں انسارہ ہوتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں لیکن اصلاً جو پیغمبروں کی شناکت ہے وہ یہی ہے کہ وہ مسلم ہوتے ہیں اصلاً ہوں کا لفظ آگیا ہے کن کے لیے کہا کرتے تھے ظاہر ہے کہ یہودیوں کے لیے جو ہے نا وہ یہ فیصلہ کیا کرتے تھے انہی کتابوں کی روشنی میں اب یہاں پہ ہمیں دو پہلو ملتے ہیں ایک ہدایت کا پہلو اور دوسرا نور کا پہلو ہدایت کا پہلو یہ کہ وہ کور چیز ہے ایز ایٹرز لکھی ہوئی ہے نور یعنی ظاہر ہے کہ اس کی روشنی میں اتحاد بھی کرنا ہوتا ہے جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں اتحاد اللہ کا حکم لگاتے ہیں عقل استعمال کرتے ہوئے اتحاد کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ یہ کام کیا کرتے تھے آچھا پیغمبر کیا کرتے تھے کن کے لیے کیا کرتے تھے جو بنی اسٹرائیل کے لوگ تھے جو اپنے آپ کو یہودی کہلاتے تھے اور اس کے بعد ان کے علماء بھی یہی کام کیا کرتے تھے جو پیغمبر کیا کرتے تھے کہ یہ کہ وہ اس کے مطابق فیصلہ کیا کرتے تھے اب ان کی پوری تاریخ سامنے رہتی کہ ان کے اندر جو علماء ہوئے ربانی کا مطلب ہوتا ہے اللہ والے اللہ والے یہاں پہ دو الفاظ استعمال کی ہیں احبار احبار عبر سے ہیں عبر سیاہی کو کہتے ہیں یہ جو روشنائی جو ایک ہوتی ہے نا پینکی اس کو کہا جاتا ہے تو لکھنے والے کو ظاہر ہے کہ وہاں احبار کا یہ لفظ آیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ان کے جو فقی لوگ ہیں جو ان کے لکھنے والے لوگ ہیں جو ان کے سکالرز ہیں وہ بھی اسی کے مطابق فیصلہ کیا کرتے تھے اور ان کے جو عام علماء ہے ان کے عام علماء کو ربانی کہا جاتا ہے جس طرح ہمارے ہاں مولوی کہا جاتا ہے مولوی کا مطلب یہ اللہ والا ہوتا ہے یعنی اللہ کا جو بلی ہوتا ہے یا اس طرح مولانا جو لفظ استعمال ہمارے ہاں ہوتا ہے تو یہودیوں کے ہاں ربانی جو اب بھی استعمال ہوتا ہے تو یہ ربانی ان کے ہاں لفظ استعمال ہوتا ہے یہودیوں کے ہاں اور اس کا مطلب بھی وہی ہے جو ہمارے ہاں مولوی کا مطلب ہے کہ وہ یہ عام علماء ہیں عام مولوی ہیں وہ اور جو ان کے پڑھے لکھے سکولرز ہیں وہ سب فیصلہ کیا کرتے تھے کس کے مطابق اسی ہدایت اور نور کے تحت فیصلہ کیا کرتے تھے اور وہ کیوں کیا کرتے تھے وہ اس لیے کیا کرتے تھے کہ یہ ان کی ذمہ داری لگا دی گئی تھی کہ وہ محافظ بنائے گئے تھے اللہ کی کتاب کے اور وہ اس کے اوپر شہداء تھے اب یہاں پہ پھر دو باتیں جو نہ بیان ہوئیں ایک یہ کہ ان کو حفاظت کی ذمہ داری کی دی گئی تھی یہ نیچے تجمع میں ہے نگے بان یعنی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی تھی کس چیز کی اللہ کی کتاب کی حفاظت کی اب یہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کس طرح سے ہو سکتی ہے یہ کہ اللہ کی حفاظت کتاب کو تھوڑا مرودا نہ جائے اس کو موڈی فائی نہ کیا جائے اس کے حکامات کو جو ہے نا جیسا کہ وہ ہیں اس کو ویسا جو نہ رکھا جائے یہ لوگ تحریف کر رہے ہیں اب ان کے سامنے ایک آئینہ رکھ لیا گیا ہے کہ تمہارے بزرگ کے یہ کام کیا کرتے تھے اور تم کیا کر رہے ہو پیچھے پڑھا ہے نا یہ تحریف کرتے ہیں یہ اب جو تراد کی جگہ ہوتی ہیں اس کو سمجھ لینے کے بعد موقع محال کو اس کے بعد اس کو بدل دیتے ہیں تحریف کر دیتے ہیں تو یہ جو ہے نا اصل میں ان کی ذمہ داری اپنے بزرگوں کو سامنے دیکھ لیں وہ حقیقتن انہوں نے اس پر حفاظت کی تھی حفاظت کی تھی عملن بھی کی تھی یعنی یہ کہ جو انہوں نے کتاب کے اندر پڑا اس کے مطابق فیصلہ کیا اور اسے جو ہے نا وہ پیچھے نہیں ہٹے اور یہ حفاظت ہے جس کی جو ہے نا ظاہرینے کے بانی ہے جس کا انہوں نے حق ادا کیا ہے وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَىٰ اور اس کے بعد وہ اس کتاب کی شہید شہدہ یہ جو شہید اور شہدہ ہے یہ وہی لفظ ہے جو سورہ بقرہ میں پڑھائی ہیں کہ یہ امتیں جو ہوتی ہیں وہ جو شریعت دی جاتی ہے اس کو شہادت حق کی ذمہ داری ہے یہ حق ہمارے پاس ہے اور اس حق کو جو ہے نا ہم دنیا تک پہنچانا ہے یعنی یوں ہی شہید کا لفظ آتا ہے شہدہ کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حق ہمارے پاس آ چکا ہے اس کو اب دنیا تک پہنچانا ہے یہ اس پہلو سے ہوتا ہے اس کی تبلیغ کرنی ہے اس کو دنیا تک پہنچانا ہے جب آپ دنیا تک پہنچائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ہم نے اس بات کو کھور کھور کے بیان کرنا ہے دنیا کے سامنے اس کو چھپانا نہیں ہے تو یہ لوگ جو ہے ظاہر ہے کہ یہ چھپا رہے تھے یعنی وہ تمام آیاتیں یوں آیات دورات کی تھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تھی یہ اس کو چھپا رہے تھے تو یہ شہدہ ہونے کا حق ادا کرنا یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کے اندر کسی چیز کو چھپایا نہ جائے اور لوگوں کو کھول کھول کال بتایا جائے کہ یہ حق ہے یہ اللہ کا دین ہے یہ اللہ کا پیغام ہے یہ اللہ کی شریعت ہے یہ اللہ کا میسیج ہے اس کو دنیا کے سامنے رکھا جائے تب آپ یہ نگے بانی کا اور شہادت حق کا یہ کام کریں گے یہاں پہ آپ دیکھیں تو دو طرح کے لوگ ہیں جن کو یہ ذمہ داری جاری ہے جب ہم ہمارے متعلقہ یہ آیت آتی ہے سورہ بکرہ کے اندر آیا ون فورٹی تری ہے میں اس کا حوالہ یہاں پہ رکھا ہے اس میں جا کے اس کو دیکھ لیتے ہیں وہاں پہ یہ کہا گیا اور یہاں پہ جو ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے وہ یہ کہ پیغمبر ایک سیرے پہ ہیں اور امت دوسری سیرے پہ ہے یعنی پیغمبر سے ہم چیز کو لیں گے اور پھر اس کے بعد امت دنیا تاک جنا یہ پہنچ جائے گی یہاں پہ اگر ہم آپ دیکھیں تو ایک ہی پیغمبر ہے اس کے بعد امت ہے امت کے اندر جترہ بنی اسرائیل کے اندر جو ہے ناربانی پیدا ہوئے اور احبار پیدا ہوئے اس طرح ہمارے ہاں بھی امت کے اندر علامہ اور فقی اور لکھنے والے سکولرز جو ہے نا وہ پیدا ہوئے اور ہوتے ہیں ہوتے ہیں یہ کام جو ہے نا علامہ کریں گے علامہ کریں گے ٹھیک ہے اپنی جگہ کریں گے لیکن ہمارے ہاں اب نبی جن نہیں آنا یعنی اصل پوائنٹ یو ہائلائٹ کرنے کا ہے کہ ہمارے ہاں ایک ہی نبی کی بات ہو رہی ہے اور جب ان کے ہاں یہ بات ہوتی ہے تو وہاں پہ یہ کہا گیا کہ یہ کہا گیا کہ ان کے ہاں نبی جی آئے اور اس کے بعد علامہ بھی آئے اور ہمارے ہاں صرف اور صرف ایک نبی اور اس کے بعد امت ہے وہ امت کے اندردارہ علامہ ہیں وہ ہیں یہ حق ادا کرنا ہے اس کے بعد فلا تخشب الناس اور اس کے بعد ہم نے یہ کہا یعنی جب یہ ہم نے ہدایت اور نور اتاری اور اس کے بعد ان کے نبیوں نے جنہ آگے بڑھ کے اس کو قبول کیا اور سرنڈر کیا اور ان کے ربانی اور علامہ اور ان کے لکھنے والے سکالرز جو ہے نا ان کی ذمہ داری بیان کر دی گئی اور بیان کر دیں کے بعد ہم نے ان کو یہ بھی کہا تھا یہ بھی کہا تھا کیا کہا تھا کہ فلا تخشب الناس وقشونی ولا تخشتر یا یاتی سمنن کلیلہ یہ کہ لوگوں سے نہیں درنا اب یہ فیصلہ کرو شریعت کے مطابق فیصلہ کرو تو لوگوں سے نہیں ڈرنا صرف اور صرف اللہ سے ڈرنا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو ہے نا آپ نے کسی خواہ کو بڑا ہے معاشرے کے اندر خواہ وہ چھوٹا ہے معاشرے کے اندر خواہ وہ اس کی سیاسی اہمیت کیا ہے اس کی سماجی اہمیت کیا ہے اور معاشی طور پر وہ کس قدر سٹرانگ ہے اس کے مطابق فیصلے نہیں کرنے یعنی لوگوں کو سامنے رکھ کے ہوئے جو ہے نا فیصلے نہیں کرنے کوئی چھوٹا آگیا ہے کوئی بڑا آگیا ہے اس چیز کے مطابق فیصلے نہیں کرنے بلکہ فیصلے کس کے مطابق کرنے ہیں وقت شاونی مجھے سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرنے ہیں مجھے سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرنے ہیں یہی بات اس امت کو بھی کہی گئی ہے یہ میں اب آپ کو آیان نمبر تری میں لے کے جاتا ہوں اسی صورت کی جس میں ہمیں جو ہے نا جب یہ بتایا گیا ہمیں بتایا گیا کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے تو آیان نمبر تری میں کیا ہے لوگوں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے نہیں کرنے مجھے سے ڈرنا ہے لوگوں سے نہیں ڈرنا تو یہی الفاظ ہمارے لئے بھی ویلڈ ہیں اور یہی الفاظ ان کے لئے ظاہر ہے کہ جس جگہ پہ یہ الفاظ آئے ہیں اس کے مطابق یہ کہ لوگوں سے نہیں ڈرنا بلکہ مجھ کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے نا فیصلے کرنے ہیں اور میری آیات کو تھوڑی قیمت پہ نہیں بیچ دینا یہ جو محاورہ آتا ہے کہ تھوڑی قیمت پہ نہیں بیچ دینا بہت کنفیجن کا شکار بان جاتا ہے اس سے یہ سمجھ لینا کہ کیا ہم بڑی قیمت آ جائے کہ تو پھر بیچ لیں گے نہیں اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بڑی سی بڑی قیمت بھی آ جائے بڑی سی بڑی قیمت بھی آ جائے وہ نبونی ہوگی اللہ کی آیات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوگی وہ تھوڑی قیمت ہی ہوگی یعنی اصل آپ آپ دیکھیں تو سب سے بڑا خزانہ جو ہے فیصلہ کرتے ہوئے رشوتوں کو سامنے ہی رکھنا کچھ رشوت آ رہی تھی نا کہ یہ رشوت کے رسیہ ہو چکے ہیں اللہ کی آیات کو بیچ دیتے ہیں تو یہ وہ جگہ ہے جس میں آکے ان کے ہاتھ پانتی ہیں کہ انہوں نے بزرگوں نے کیا معاملات کیے تھے اور یہ کیا کر رہے ہیں یہ والا جو پہلو ہے یہ سورہ بغرہ میں گذر چکا ہے وہاں پہ یہ آیت آ چکی ہے اسی بنی اسرائیل کے لیے نغونی قیمتوں پہ میری آیات کو نہ بیچنا یعنی یہ کہ رشوت نہ لینا یعنی پیسوں کی دولت کی خاطر اور عرص کی خاطر دنیا کی خاطر میرے دین کو نہ بیچنا یعنی کہاں کہاں نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہاتھ ان کے باندھے وَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَوْلَائِكَهُمُ الْكَافِرُونَ اور جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہی کافر ہے یہاں پہ لفظ کافر آ گیا ہے یہ کن کے لیے کہا گیا ہے بنی اسرائیل کو کہا گیا ہے نا جو اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو وہ کافر ہے کافر کون سر پہل ہو گیا ہے کیونکہ یہاں پہ فائل کی صورت میں آ گیا ہے محمومی طور پہ کہتے ہیں کہ کافر وہ کافر نہیں الکافر نہیں ہے یہ مشاقی نمکہ ہے کتاب کے کافروں کو کتاب کے انکار کرنے والوں کو اس کے لیے ہم منکر کا لفظ استعمال کرتے ہیں منکر یعنی وہ جو جس انکار کر بیٹھا ہے انکار کر بیٹھا ہے انکار کس چیزیں کر بیٹھا ہے اللہ کی کتاب کا انکار کر بیٹھا ہے اس کو وہ اہمیت نہیں دے رہا اس کو وہ سٹیٹس نہیں دے رہا اب ہم دیکھیں اب ہم سوچیں کہ یہ رول کیا ہم پہ اپلائی نہیں ہوتا ہم پہ بھی ہوتا ہے اگر ہم اپنی کتاب کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے انفرادی طور پہ کریں گے یا اعتماعی طور پہ کریں گے ہم بھی اسی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ انکاری ہے انکار ہے اپنی کتاب کا انکار ہے اور یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ اس لیے جو آیا گزری ہے اب اس کے ساتھ اس کو لنک کر کے دیکھیں جس جگہ پہ یہ کہا گیا تھا کہ وہ کیا کہا گیا تھا وہ یہ کہا گیا تھا کہ یا ایوہ الرسول اللہ یحسن کل لزین یسار اونا فی القفری جو قفر میں آگے بڑھ کے مقابلہ بازی کر کے یعنی انکار کرنے میں اللہ کی انکار کرنے میں جو لوگ آگے بڑھ رہے ہیں ایک دوسرے سے اور وہ مشلمانوں میں سے بھی ہیں اور وہ ان یہودیوں میں سے بھی ہیں تو وہ پورا ہو اس کا امپیکٹ اب ہم جو ہے نہ معلوم ہو گیا ہے نیبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں وہ آزردہ تھے اب ساری سٹوڑی جو ہے نہ وہ سامنے آگئے کہ جو حضن و ملال تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ نہ وہ اپنی کتاب کو مانتے ہیں یہ کہ اللہ کا حکم اس کے اندر بھی موجود ہے اور نہ ہمارے لوگ جو منافقین ہیں یہ اللہ کے اس حکم کو مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اب آکے ان کے بارے میں فیصلہ سنا دیا ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں یعنی یہ اپنی کتابوں کے منکر ہیں میری اتاری ہوئی شریعت کے منکر ہیں اور یا اب یہ منکر ہیں تو اس کے بعد یہ کہا کہ ہم نے ان کے لئے لکھ دیا تھا کہ قتل کے بدلے میں قتل جان کے بدلے میں جان آنک کے بدلے میں آنک والعین بالعین آنک کے بدلے میں آنک والانفہ بالانفین ناک کے بدلے میں ناک والعذن بالعذنی کان کے بدلے میں کان والسن نبی سننی اور دانت کے بدلے دانت والجروح اور جروح قساس اور ہر ہر جو زخم ہے اس کا قساس ہوگا یہ بات ہم نے ان کے لئے لکھ رکھی ہوئی تھی یہ لکھی یہ ایک ڈلیڈ جو ہے نا ایک سٹیٹمنٹ آتی یعنی یہ کہ یہ بات جب اوپر بیان ہوئی تھی جہاں فساد کی اور قتل کی بات ہوئی تھی یعنی جو لوگ زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں اور محاربہ کرتے ہیں اور یہ کہ لوگوں کی جان لیتے ہیں تو یہ آیت وہاں آ جانی چاہیے تھی بندہ سوچتا تو ہے نا کہ یہ چیز کیوں اس لیٹ بعد میں آئی تو یہ اصل میں کیا چیز ہے اصل میں یہ چیز یہ ہے اصل جو ہے یہ لوگ کس چیز سے پیچھے ہٹے تھے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا تھا نا آیہ نمبر فورٹی ون میں کہ یہ رسول کے پاس آتے ہیں ان حکم بناتے ہیں اور اس کے بعد فیصلہ کرواتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں تراصل یہی چیزیں تھیں اب اس پوائنٹ کو جہاں سے وہ مو موڑتے ہیں بتانا یہ ہے کہ یہ تو ان کی اپنی ترات کے اندر یہ حکم اللہ کا لفظ بولاتے ہیں وہ یہی تو حکم اللہ تھا جس سے یہ پیچھے ہٹ گئے تو یہ ہم نے ان کی کتاب میں لکھ رکھا تھا اور وہ اپنی کتاب سے مو موڑ گئے یہ پیچھے بھی بات ہوئی تھی اب اس سے ریلیٹ کرنا نا یعنی ترات کی اہمیت بھی بیان کر دی ترات کتاب کیا ہے ان کے نبیوں نے کیا کیا ان کے بزرگوں نے کیا کیا ان کے علماء نے کیا کیا انہیں فقہ نے کیا کیا یعنی کتاب کا ساتھ دیا اور ہمیشہ جو ہے نا وہ جو کتاب کی ذمہ داریاں پاس حکم معلوم کرنے کے لیے آئے تھے اور وہ حکم تو یہی تھا اور ان کی اپنی کتاب کے اندر موجود تھا اب اس کو کھولا ہے جب اس کو کھولا ہے تو وہ کیا ہے کہ جان کے بدلے جان یعنی مثال دی ہے نیچے نیچے مثال دی ہے کہ اصل یہ چیز جو ہے کہ یہ اس پیغمبر کی جو حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے تو یہ تو جو حکم اللہ کہا گیا تھا یہ کہ ان کی اپنی ترات کے اندر موجود تھا وہ حکم یہ تھا اور یہ موجود ہے اور آج بھی موجود ہے یہ حکم یہ کوئی کیس آیا ہو جی جی کیس میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جو اوپر کیس آیا نا جس نبی پاستر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنایا ہے اب اس کیس کو کھولا ہے کہ وہ کیس کیا ہے ٹھیک ہے نا یعنی قرآن مجید اپنی بات کو ایمبیگویٹی میں نہیں رکھتا اب بندہ سوچتا ہے کہ وہ کیس کیا آیا ہوگا تو اب وہ سامنے بات رکھتی کہ وہ کیس ہی سنویت کے کیس تھی ٹھیک ہے نا یعنی وہ جو اب آگے جا کے جو ہے نا وہ چیز واضح کرتی کہ وہ اصل میں کیس کیا تھا وہ یہ تھا اور یہ کیس جو ہے نا بتانے کے لیے کہ یہ تمہاری اپنی کتاب کے اندر موجود ہے ترات کے اندر موجود ہے جب ترات کے اندر موجود ہے تو یہ لفظ آ گیا کہ ان نفس اب ان نفسی جان کے بدلے جان یہ ہمارے لیے بھی آ چکا ہے کہاں آیا ہے سورہ بکرہ میں آیا ہے ٹھیک ہے نا یہ پچھات 178 جو ہے نا اس کا حوالہ دیا ہے اس میں آ چکا ہے اب کچھ چیزیں یہاں پہ اضافی آ گئی ہیں جو سورہ بکرہ میں نہیں آئی تھی وہ یہاں پہ آ گئی ہیں اب یہ جب آ گئی ہیں تو یہ ہمارے لیے بھی اپلیکبل ہے جس طرح بنی اسرائیل کے لیے تھا ایسے ہی یہ ہمارے لیے بھی ہے یعنی ہمارے لیے ابھی تک کیا تھا کساز تھا جان کے بدلے جان سورہ بکرہ میں پیچھے پڑا ہے نا اب اس کے ساتھ اب اس کو مزید آگے کھولا ہے کہ ساز کا مطلب یہ ہے کہ پہشی دفعہ بھی بات سامنے آئی تھی کہ ساز یہ کہ بدلہ لیا جائے گا اب یہ بدلہ جو جسمانی چیزیں ہیں جو شخص کو تکلیف دی جاتی ہے کس کو مار دیا جاتا ہے یا اس کے ہاتھ پونڈ توڑ دی جاتی ہیں یا اس کا آنکھ کان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے یہ ہمارے ہاں اب ظاہر ہے کہ سیولائز جنیا ہو گئی ہے جو قبائلی تمدن تھا اس میں ایک جس کا آم تھی کسی کے چلتے چلتے جونا کان اتار دیا کسی کے چلتے چلتے جونا آنکھ پھوڑ دی کسی کے چلتے چلتے جوہنا اسے گسے میں آکے تو اس تمدن میں یہ آم چیزیں تھیں گسہ جوہنا وہ آم چیزیں تھیں تو یہ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے بات کہی گئی ہے کہ اگر کسی نے کسی کے آنکھ پھوڑی ہے کسی نے کسی کے آنکھ پھوڑی ہے تو اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی کسی نے کسی کا ناک جوہنا کٹا ہے تو اس کا ناک کٹ دیا جائے گا کسی نے کسی کے جوہنا دان توڑے ہیں تو اس کے بھی دان توڑ دیے جائیں گے مکہ مارا اور گوصہ مارا اور دان توڑ دیے اور کسی نے کسی کا جوہنا اگر کان اور یہ ساری چیزیں جوہنا اس کا کساس ہوگا یہ اس کا کساس ہوگا یہ ظہر ہے کہ جس طرح ان کے لیے ہے اس طرح ہمارے لیے ہے اب کیونکہ کساس کا قانون ہم نے سورہ بکرا میں پڑا تھا اب اس کی مزید جہنہ وضحات یہاں پہ آگئی اور یہ فیصلے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں یہ آپ کو حدیث میں مل جائیں گے اسی زیرے تحت اس چیز کے زیرے تحت اچھا اب یہاں پہ جو چیزیں ہم نے کساس کے بارے میں بطور احصول پڑی تھی وہاں پہ ان کو ہم یہاں پہ بھی اپلائی کریں گے وہاں آگے میں کھولتا ہوں لیکن فیلحال فمن تصدق ابھی فہوا کفارہ کفارت اللہ اور جو کوئی ماف کر دیتا ہے وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا یعنی کیا معاملہ ہے آپ کا کسی نے کان کٹ دیا ناک جہنہ کٹ دیا دان توڑ دیئے تو اب آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ دوسرے فریق کو ماف کر سکتے ہیں اگر آپ ماف کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہتی ہے کہ پھر جو ہے نا ظہرہ کے کمپنسیشن کی دوئی صورتیں ہو سکتی تھی ایک یہ کہ تم دوسرے سے یہ مطالبہ کرتے کہ اس کا منعاف کان جہنہ کٹ دیا جائے اگر آپ اس پہ راضی ہیں تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی اعتراض نہیں ہے میرے بات سمجھ رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود قانون رکھ دیا ہے کہ کساس ہوگا اس کا اور لیکن اگر آپ ماف کر دیتے ہیں تو اب کمپنسیشن جو ہے نا ظہرہ کے دنیا میں نہیں ملے گی اس کمپنسیشن اس جس طرح کی جو ہے نا آپ کو نقصان پہنچا ہے اگر آپ ماف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہتی ہے کہ یہ آپ کے لئے کفارہ ہو جائے گا آپ کے یعنی آپ کے گناہوں کے لئے یہ کفارہ ہو جائے گا اور کل کو ظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بعدہ کیا ہے کہ میں پھر ظہرہ کے جنت میں یہ میں یہ ان کو عطا کروں گی میں ان کو جو ہے نا یہ چیز دوں گی اچھا یہاں پہ ایک اور اہم پہلو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم وہاں پڑھ رہے تھے سورہ بکرہ کے اندر ون سیمٹی ایٹ میں تو وہ میں آپ کے سامنے لے جاتا ہوں یہ یہاں پہ یہ میں ذارہ سارہ اس میں نہیں جانا چاہتا وہاں پہ بھی یہ لفظ آ گیا یہاں پہ بھی معافی کی بات کہی گئی ہے لیکن اس کے اندر یہ بات یہ کہی گئی ہے یہاں اس ساری سٹیٹمنٹ کے اندر کیونکہ بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھا تھا کہ یہ اگر حکومت یہ سمجھتی ہے اگر یہ قاضی یہ سمجھتا ہے کہ یہ معافی نہیں دی جائے گی بے شک یہ معافی کس نے دی ہے جس کا نقصان ہوگا ہے اگر حکومت یہ سمجھتی ہے اختیار تو دیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں اختیار تو دیا ہے لیکن یہ اختیار جو ہے نا انیشییشن کون کرے گا یہ متعلقہ فرد کرے گا لیکن اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے نا حکومت کے دارہ اختیار میں ہے یہ ہم سورہ بکرہ کی اس آیت کی روشنی میں دیکھ آئے ہیں کہ یہ اختیار یعنی انیشییشن تو جو ہے نا اس فرد کی طرف سے ہوگی کہ میں اس کو معاف کرتا ہوں لیکن کیا معاف کرنا ہے مجرم کے حالات کیا تھے اور اس کے بعد اس کا اوریل امپیکٹ کیا پڑتا ہے اس کی مطابق جو ہے نا اس کو معافی کنسیڈر کرے گی یا نہیں کرے گی یہ فیصلہ قاضی نے جو ہے نا انیشیشن جو ہے نا اس کے فرد کی طرف سے ہوگی پھر اس کے بعد یہ بھی ہم نے سورہ بکرہ کے اندر دیکھا تھا کہ جو کساس ہوگا وہ دیت کی صورت میں جو ہے نا یعنی اگر معافی ہوتی ہے تو دیت لازمی ہوگی جس طرح وہاں دیت لازمی ہوگی وہاں پہ یہاں پہ بھی تاوان لازمی ہوگا کیونکہ یہ بیسیکلی اس کی فرہ کے طور پہ یہ حکم آیا ہے تو جو اصل حکم ہے اس کو ہم قائم رکھیں گے اور اس کو یہاں پہ بھی اپلائی کریں گے اس میزان کے اندر استاد محترم میں اس کو بڑے اچھے پر قصف ہونا ہے کہ جو حکم وہاں پہ ہے وہی حکم جو ہے نا یہاں پہ بھی ہم اس کو اپلائی کریں گے اور جیسے اس کے لیے دیت ہے اس کے لیے ویسے ہی یہاں پہ تاوان بھی رکھیں گے اور یہ ہماری فقہ کے اندر یہ ویسے ہیں کہ تاوان رکھا جائے کہ نہ رکھا جائے لیکن استاد محترم میں تنزدیک یہ ہے کہ اس کا تاوان رکھا جائے گا اگر معافی ہو بھی جاتی ہے تو پھر بھی تاوان رکھا جائے گا یعنی جو چیز ہم نے وہاں پڑھی ہے کیونکہ یہ اس کی آگے فرا ہے یہ اس کی ایکسٹینشن ہے اصل جو آگے ہے شریعت وہ ظہرہ سورہ بقرہ کے اندر ہے تو جب ہم جب یہاں بتا دیا گیا کہ انن نفس بن نفسی یعنی جان کے بدلے جان تو اب یہ ریفرنس آگیا ہمارے پاس ہم نے اس گروہ پکڑ لیا یہ اصل میں وہی کساس ہے جو سورہ بقرہ میں ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد والجروحہ کساس اب اس کے بعد ہر طرح کے زخموں کو لے لیا درمیان میں زخموں کو جو ہے نا وہ بات کی تھی آنکھ کی بات کی تھی نا کی بات کی تھی کان کی بات کی تھی دانت کی بات کی تھی اس کے علاوہ درسیوں کے سنگے زخم بھی ہو سکتے ہیں تو ہر طرح کے زخموں کو بھی کبر کر لیا الجروحہ بقساس ہر طرح کے زخموں کا قساس ہوگا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ یہ پھر دورہ دیا جو بات پیچھے دورہ آئی تھی جو آیاء نمبر 44 میں آئی تھی وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ اس کو پھر ریفریز کر کے وہی فریز ہے اس کو ریفریز کر کے اس میں ایک جس کو اگر آپ دیکھیں تو فرق کیا آیا ہے وہاں پہ کافرون تھا اور یہاں پہ ظالمون ظالم جو ہے کیا ہوتا ہے کسی حق مارنے والے کو ظالم کہا جاتا ہے اور یہ جب پرانے بجید میں یہ اس طرح لفظ آتا ہے ظلم اور ظالم اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے مقابلے میں آیا ہے تو اللہ کا حق مار دیا گیا ہے شرک کو اس لئے ظلم کہا گیا ہے کہ آپ نے اللہ کا جو تحید کا وحدانیت کا حق تھا آپ نے اس کو جو ہے اللہ کا حق نہیں دیا اس لئے آپ ظالم ہیں اور اس کی جو سزا رکھی ہے اس کے بارے میں تو یہ کہا ہے کہ وہ معاف نہیں ہوگا شرک معاف نہیں ہوگا اب یہاں پہ وہ جو جو سٹرنٹھ ہے جو پیچھے جو فورس ہے کہ وہ شرک معاف نہیں ہوگا اسی سٹرنٹھ کو یہاں پہ سامنے رکھو کہ جو اللہ کی شریعت کو اس طریقے سے ریجیکٹ کرتا ہے وہی ظالم ہے اس نے نہ صرف اللہ کا حق مارا ہے اللہ کا حق کیا ہے اللہ کا حق یہ ہے کتابیں اس لئے نازل ہوتی ہیں کہ اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے انہوں نے اللہ کا حق مار دیا ہے اور ساتھ ہی انسانوں کا حق مار دیا ہے یہ جو ابھی سٹیٹمنٹ آئی ہے یہ انسانوں کا حق مارا ہے تو اب یہ جو ظلم ہے یہ ڈبل ہو گیا ہے اللہ کا حق بھی مارا ہے اور انسانوں کا بھی مارا ہے تو یہ اس کی سزا بھی وہی ہے اس کی سزا کیا ہے عبدی جہنم ہے عبدی جہنم ہے یہ کہاں سے عبدی جہنم کا جہنم کے لئے نکلتا ہے یہ سورہ النساء کے اندر جب ہم پڑھے تھے وراست کی آیات اور آخر میں یہ جو ایک لفظ وہاں پہ فریز آئی تھی کہ جو یہ میری حدود ہے جو ان حدود کو توڑے گا اس کی سزا عبدی جہنم ہے اور یہ ظالمون کہہ کے جہنم ایک طرف اس کی طرف اشرا کر دی ہے یہ ایک معمولی چیز نہیں اگر ہم بھی یہی کام کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی یہی صورتحال ہوگی یہ ایک معمولی چیز نہیں اس لئے بار بار جو ہے نا یہ سورہ مائدہ جو ہے وہ بڑی اہم سورہ ہے اس پہلو سے کہ شریعت کی یہ ہمیں کہاں کہاں ہمیں باندھ رہی ہے کہاں کہاں اس پر عمل پیرا ہونا ہے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ابھی ہم نے کس کے بارے میں پڑھا ہے توڑات کے بارے میں پڑھا ہے اور میں نے کیا کہا تھا توڑات کے بعد انجیل کا معاملہ آئے گا انجیل کے بعد قرآن کا معاملہ آئے گا توڑات کے معاملے کے بعد توڑات کے ذکر کے بعد ابھی انجیل کا ذکر ہوگا اور اسی تسلسل میں جس تسلسل میں پیچھے ہم نے باقی پیغمبروں کو بیجا ویسے ہی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بیجا علیہ آثاری ہن کا لفظ آ گیا ہے آثار اثر سے ہے اثر کا مطلب ہوتا ہے آپ کا فوٹ پرنٹ نقش قدم جو زمین کے اوپر پیدل چلتے ہیں تو آپ جو نقش بنتے ہیں اس کو اثر کہا جاتا ہے تو یہ پھر ہم مردو میں محاورتن استعمال کر دیتے ہیں اور ایسے ہی عربی زبان میں علیہ آثاری ہی مردو میں ہم کہتے ہیں اس کے نقش قدم پہ یعنی اس کے قدموں پہ چل کے آنا تو ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام جو پیغمبروں کا راستہ ہے اس کے راستے پہ چل کے آئے ان کے نقش قدم پہ چل کے آئے مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی اور حیثیت نہیں تھی وہ بھی پیغمبری تھے یہ کفائن کفائن یعنی پیچھے آنا پیچھے آنا پیچھے آنا اور یعنی پہلے ایک راستے پہ پیغمبر چلے آئے ہیں یعنی یہ جو پہلو ہے یہ بھی بڑا ایمپورٹنٹ ہے یہ آپ کو ہمیں ہماری استادزا کی ظاہر ہے فکر اپراہی میں اس کو بڑا نمائیہ کر کے پیش کیا جاتا ہے وہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ پیغمبر جو ہے نا کوئی علیہ سے نہیں آتے یہ کہنا ہی سرے سے غلط ہے کہ اسلام کے بانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سرے سے غلط بات ہے پیغمبروں کا سرسلہ حضرت آدم سے شروع ہو گیا تھا اور کوئی پیغمبر جو ہے نا ایسا نہیں ہے کہ اس نے کوئی نئی بات آکے کہی وہ سب جو ہے نا کفائی نہ بن کے آئے ہیں یعنی ایک کے بعد دوسرے آئے ہیں اور سب علا آساری ہیں ان کے نقشے قدم پہ آئے ہیں ان کا میسج ایک تھا ان کا طریقہ کار ایک تھا جس کو ہم سنتیں کہتے ہیں پریکٹیکل چلے کہتے ہیں وہ ایک تھی ان کی کتابیں ایک تھیں ایک ہی میسج تھا ایک ہی تحید پہ وہ کھڑے تھے آخرت کی انہوں نے دعوت دی اللہ کی عبادت کی انہوں نے بات کی انسانوں کے حقوق کی بات کی تو علا آساری ہیں یہ وہی بات ہے اور جس طرح پچھلے پیغمبروں نے تورات کے مطابق فیصلے کیے تو اس پیغمبر نے بھی تورات کے مطابق فیصلے کیے یہ کفائی نہ کا لفظ کہہ کے وہی دین لے کے آئے تھے جو پچھلے پیغمبروں نے دین لیا اور جو کچھ ان پیغمبروں نے کیا یعنی تورات کے مطابق فیصلے کیے ویسے ہی اس پیغمبر نے فیصلے کیے ایک کو پہنچار لیا سب کو پہنچار لیا حل ایک ہی ہوتا ہے درخت ایک ہی ہوتا ہے یہ نبوت کا ایک درخت ہے اس کے لگے ہوئے پھل ہیں اور یہ پھل جہاں یہ پیغمبر ہیں جس نے اس لگے ہوئے درختوں پر کسی ایک پھل کو دیکھ لیا سب کا ایک ہی ذائقہ ہے سب کا ایک ہی میسج ہے سب کا ایک ہی رنگ ہے سب کی ایک ہی خوشبو ہے سب کا ایک ہی کریکٹر ہے سب کا ایک ہی جو ہے نا یہ سارے کے سارے ایک ہی درخت کے جو ہے نا پھال ہیں تمام کے تمام انبیاء اور اسی سلسلے میں حدیث علیہ السلام آئے ہیں آئے ہیں اور اس کے بعد کہا کہ مصدق اللیمہ وعینا یدعی اور وہ تصدیق کرتے آئے ہیں کہ جو کچھ تورات کے اندر موجود تھا یعنی وعینا یدعی ہی جو آپ کے ہاتھ میں تھی کیا چیز تھی منت تورات تورات یعنی اس کی تصدیق کرتے ہوئے آئے ہیں اور یہ کہ تصدیق کرتے ہوئے آئے ہیں یعنی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کیا ہے انہوں نے کوئی علیہ دا سے نہیں کوئی جو ہے نا اپنی انجیل کی بات کیا ہے اور اس کے بعد وَآَعْتَئِنَهُ الْإِنجِيلَ اور اس کے بعد ہم نے ان کو انجیل بھی دی تھی اور انجیل کے بارے میں بھی ہدایت اور نور ہی بات گئی اب دوبارہ اس کو نہیں کھول ہوں کیونکہ زہرہ کی چیہ ہم نے کھول دیا ہے اور انجیل کا بھی کام وہی تھا جو تورات کا کام ہے ہدایت کے طور پر اور نور کے طور پر وَمَصَدِّقَلِّمَا بَعِنَا یدعی ہیمینَتْ تورات اور یہ انجیل بھی جو ہے نا وہ تصدیق کرتی تھی جو کچھ تورات کے اندر موجود تھا یعنی کنٹرڈکٹ نہیں کرتی تھی اسی کے مطابق تھی جو مضامین اس کے تھے وہی مضامین اس کے تھے اور جو کنٹینٹ اس کا تھا وہی کنٹینٹ اس کا تھا اور جس طرح پیغمبر بھی تصدیق کر رہے ہیں یعنی پیغمبر کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے مَصَدِّقَلِّمَا بَعِنَا یدعی ہیمینَتْ تورات اور تورات کے لیے بھی وہی لفظ استعمال ہوا ہے یعنی پیغمبر اور کتاب دونوں کا ایک ہی فنکشن ہوتا ہے یہ کوئی دوالالالالہ چیزیں نہیں ہوتی ایک ہی فنکشن ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک چیز کا اضافہ کر دیا وہاں پہ تورات کے لیے لفظ جو استعمال ہوا تھا وہ ہوا تھا کہ خدا ونور اور یہاں پہ جب انجیل کا نام استعمال کیا تو یہاں پہ معاویزة للمتقین کا بھی اضافہ کر دیا یہ متقین پرہیزگار لوگوں کے لیے اس کے اندر نصیحت ہے کس کے اندر نصیحت ہے اسی انجیل کے اندر نصیحت ہے یہ جو پہلو ہے کہ یہ متقین پرہیزگار لوگوں کے لیے نصیحت ہے یہ قرآن کے لیے بھی وہی ہے قرآن جو ہے نا جب ہم نے اس کو پڑھا سورہ بقرہ کے اندر اس کی دوسری آیا ہے میں آپ کو وہاں پہ لے جاتا ہوں وہاں پہ بھی یہی لکھا ہے سورہ بقرہ سٹارٹی یہی سے ہوتی ہے یہ قرآن کا جو ہم نے سٹیٹس بیان کرتے ہوئے یہ جو پہشی دفعہ بھی اس چیز کو دھر آیا ہے کہ یہ سورہ کے شروع میں یعنی اس پورے گروپ کے شروع کے اندر جو مضامین آئے ہیں اس کو دوبارہ اس کو کنکلورٹ کیا جا رہا ہے تو گویا کہ یہ کتابیں جو ہیں یہ متقین پرہیزگاروں کے لیے ہی ہوتی ہیں اللہ کے سرکشوں کے لیے کتابیں نہیں ہوتی ہیں بات سمجھ رہے ہیں نا کہ جو اللہ کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں انہی کے لیے کتابیں ہوتی ہیں تو یہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ متقین کی جگہ پر یہ لوگ کھڑے نہیں نصارہ بھی اور یہ لوگ بھی اس کے بعد ہے وَلْ يَحْكُمْ أَحْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا عَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ اور ہم نے بھی ان کو یہی حکم دیا تھا کن کو دیا تھا اہل الانجیل کو یہ اہل الکتاب اہل التورات اہل الانجیل یہ بڑے خوبصورت پر آئے ہیں اور جب ہم اہل الپران کہتے ہیں تو دارہ یہ ہم ہیں تو اہل الانجیل کو بھی ہم نے یہی حکم دیا تھا کہ وہ بھی اللہ کے نازل کیے ہوئے جو احکامات ہیں اس کے مطابق جو اہنا فیسٹہ کریں وَمَا لَمْ يَحْكُمْ بِمَا عَنْزَلَ اللَّهُ فَا أُولَائِكَ وَالْفَاسِقُونَ اور جو کوئی شخص جو اہنا اللہ کے نازل کیے ہوئے فیصلوں کے مطابق جو اہنا نازل کیے ہوئے فیصلوں کے مطابق نہیں فیصلے کرتا تو وہی فاسق ہیں اب یہاں پہ تین جو اہنا ٹرمز آ گئی ہیں کافر آ گئے اور ظالم آ گئی اور اب یہاں پہ نصارہ کے لیے عیسائیوں کے لیے لفظ فاسق آ گیا ہے فاسق بھی جو ہے یہ ہماری فکر کی وہ ٹرم نہیں ہے یہ قرآن مجید کی ٹرم ہے فاسق وہ شخص ہوتا ہے جس کو ریبیلیس ہم کہتے ہیں جس کو ڈیسو بیڈینٹ ہم کہتے ہیں ڈیفائنٹ کہتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ بنیادی طور پر بات کو سمجھ کیا ہے اور سمجھنے کے بعد اس سے بغابت کر بیٹھا اس کو فاسق کہا جاتا ہے اور یہ تقریبا تقریبا فورس فول یہ تینوں کی جو ہے نا ایک ہی طرح کے ورڈز ہیں کافر اور ظالم اور فاسق اور پیچھے یہودیوں کو کیا کہا گیا تھا دو ان کے لیے ٹرمز یوز ہوئی تھی وہ تھی کافر کی اور ظالم کی اور یہاں پہ نصارہ کے لیے آکے یوز ہو گئی فاسق کی اب ان میں تھوڑا سا فرق کیا جائے گا یہ فاسق کیوں فاسق کہلائے یہ کوئی معمولی ٹرم نہیں ہے یہ بھی یہ کیوں فاسق کہلائے یہ کہ انہوں نے شریعت کا تو سرے سے انکاری کر دیا یہ تو ریبیلیس ہو گئی سینٹ پال نے کیا کیا ہے یہ کہا کہ ہماری یہ جو ترات ہے اس سے ہمارا کوئی تل لینا دینے نہیں یہ تو یہودیوں کے لیے تھی ہمارے لیے کوئی یعنی اس کے اندر بھی یہ شریعت ہے وہ ہم سے ریلیٹر نہیں ہے وہ سرے سے ریجیکٹ کر بیٹھے سارے ہی ساری اور یہودی کیا کر رہے ہیں یہودی مان تو رہے ہیں یہ ترات ہم نے اس پر عمل پیرا ہونا ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کی تحریف کر رہے ہیں نمبر ایک نمبر دو اس کو چھپا رہے ہیں یہ دو کام کر رہے ہیں اسے کنٹینٹ کو تو مانتے ہیں لیکن جب وہ یہ دونوں کام کرتے ہیں تو وہ کافر اور ظالم کہلاتے ہیں جب یہ پورے کی پوری شریعت کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو یہ فاسق کہلاتے ہیں یہ فرق ہے معمولی سا فرق ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا فرق ہے اس پہلو سے یہ تینوں ٹرمناولوجیز اگر ہم بھی یہ کرتے ہیں تو ہم بھی جو ہے نا اسی چیز کے مجرم کہلائیں گے ہم بھی اسی چیز کے مجرم کہلائیں گے اب ہم نے ترات کو دیکھ لیا اب ہم نے انجیل کو دیکھ لیا اب قرآن مجید جو ہے نا قرآن کی بات کرے گا یعنی وہ جو اہد معاہدے کا ترات کے اندر بھی اور قرآن کے اندر بھی اہد معاہدے کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے اس کو ہدایت ماننا ہے اس کو نور ماننا ہے اس کے مطابق فیصلے کرنے ہیں یہ اہد معاہدہ جو ہےنا وہ باندھا جا رہا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ جنی ایسپیکٹ ہے یعنی یہ کس پہلو سے باتیں ساری ہو رہی ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کتاب ہم نے قرآن مجید کی کتاب جو آپ کے سامنے ہم نازل کر رہے ہیں اس کو ہم حق کے ساتھ اتار رہے ہیں یہ جو لفظ بالحق آتا ہے اور جس طریقے سے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فیصلہ کن طریقے سے جو ہم نے قول فیصل کے طور کے طور پر ہم نے جو ہےنا یہ نازل کر دی ہے قول فیصل کیا ہوتا ہے قول فیصل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہی میزان ہوگی یہی فرقان ہوگی اسی کے مطابق فیصلے ہوں گے اس سے جو ہےنا ڈیوی ایٹ نہیں کیا جائے گا اس سے جو ہےنا رکھنی مڑا جائے گا جو کچھ یہ کہتی ہے اس کے سامنے اس کو سرندر کیا جائے گا آپ نے آپ کو اور اس کو قول فیصل کہتے ہیں اور جب ہم نے کتاب نازل کر دی ہے تو یہ بالحق نازل کر دی ہے قول فیصل کے طور پر فیصلے کر دی ہے سارے کے سارے فیصلے اسی کے مطابق ہوں گے کسی اور چیز کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے اور اس کے بعد کہا اور یہ کتاب بھی جو ہے وہ اس کتاب کی تصدیق میں جو پہلے سے موجود ہے یہ نازل ہوئی ہے یعنی درات کا ہی حوالہ ہے دیکھیں پھر وہی بات آگئی نا میں کہہ رہا تھا کہ پیغمبر بھی کیا کرتے ہیں وہ نقش قدم پہ آتے ہیں پیشلے پیغمبروں کی صورت میں اور کتابیں بھی نقش قدم پہ آتی ہیں کتابوں کے لیے لفظ بولا گیا کہ انجیل کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا اور قرآن کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا ایسا نہیں ہوتا کہ پیغمبر جو ہے نا اس کی پہلے بشارتیں نہ دی گئی پشلی کتابوں میں بشارتیں ہوتی ہیں اس کے مطابق جو ہے نا اگلا پیغمبر آ رہا ہوتا ہے پشلی کتابوں میں اگلی آنے والی کتابوں کی جو نہ ذکر ہو رہا ہوتا تو اس کے مطابق اگلی کتابیں آ رہی ہوتی ہیں یہ ایک پرا تسلسل ہے یہ تسلسل اس لیے رکھا کہ لوگ کسی طرح جو ہے نا کنفیجن کا شکار نام لوگ جو ہے نا وہ نور میں کھڑے ہوں ہدایت میں کھڑے ہوں تاکہ آنے والا کوئی نئی پیغمبر جو ہے نا کوئی کنفیجن کا باعث نہ کریئٹ کرتے یعنی وہ باعث نہ بن جائے تو یہ ایک پر تسلسل کو جو نہ سامنے رکھا ہے قرآن مجید میں اور یہ بتایا ہے کہ یہ کتابیں بھی اسی تسلسل میں آئی ہیں اور پیغمبر بھی اسی تسلسل میں آئی ہیں یہ وہ کڑی ہے یہ وہ مقدس کڑی ہے کہ جس کو توڑا نہیں جا سکتا یہ آپس میں لنکس اس طرح گہرے لنکس ہیں کہ ان کا میسیج ایک ہے یہ ایک دوسرے کے نقشے قدم پہ آتے ہیں کتابیں وہی کتابیں ہیں کتابوں کی اہمیت یہ ہے وہ ہدایت ہے وہ نور ہے یہ سارے پہلو یہاں پہ بیان کیا جا رہے ہیں اور اس کے بعد ایک اور بات یہاں پہ کہی وَمُحَيْمِنَنْ عَلَيْ یہ پشلی کتاب کے اوپر مُحَيْمَنْ ہے یہاں پہ مِنَلْ کتاب کا لفظ آیا تھا تو یہاں ترات ہے یہاں ترات کے ساتھ انجیل کا ذکر نہیں ہوا یہ بھی بڑا میننگفل یہاں پہ آ گیا ہے کہ یہ اسی کتاب کی تصدیق میں نازل ہوا ہے ترات کونسی کیا پیچھے ترات ہے انجیل کے لیے کیا لفظ بولا تھا ترات ہی بولا تھا اور قرآن کے لیے لفظ کیا بولا ترات ہی بولا ہے یہاں انجیل نہیں لائے آ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پشلی انجیل تھی وہ ترات کا حصہ تھی ٹھیک ہے اور یہاں پہ جب اکیلے ترات کا ذکر کیا تو انجیل کی ضرورت کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی یہ بات سمجھ رہے ہیں نا یعنی یہ اصل کیا تھی ترات اور اس کی فرہ کیا تھی انجی تو ترات اپنے جگہ کھڑی رہے گی اور یہاں پہ قرآن آ گیا ہے اب وہاں پہ یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے یہ ترات کی جو ہے نا وہ اس کو منصوح کرنے نہیں آئے بلکہ اس پہ عمل پیرا ہونے کے لئے آئے ترات کو اس کو انہوں نے منصوح نہیں کیا تھا ترات اور انجیل ایک ہی تھی دونوں پہ عمل پیرا ہونا تھا لیکن یہاں پہ کیونکہ قرآن آ گیا ہے اب فرق کرنا ہے یہ بڑا امپورٹن پہلوے یہاں پہ جب مہیمن کا لفظ آتا ہے تو عمومی طور پہ یہاں بڑی confusion ہو جاتی ہے کہ مہیمن کا کیا مطلب ہے یہاں پہ اور عمومی طور پہ آپ کو تفسیروں میں یہ ملے گا کہ کیونکہ ان کے ہاں تحریف ہو گئی تھی اور قرآن مجید آیا اور ظاہر ہے کہ اب یہ فائنل شکل میں آ گیا ہے لیکن پورے وہ اپنے جگہ درست ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ درست نہیں وہ اپنے جگہ درست ہے لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نظم کے اندر رکھتے وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مہیمن کا کیا مطلب ہے مہیمن ظاہر ہے کہ differentiate کرنا ہے یعنی انجیل جو تھی وہ تو اس کی فرہ کے طور پہ آئی ہے اب یہاں پہ مہیمن کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرہ نہیں ہے یہ اب فشلے دونوں کے اوپر نگان بن جائے گا نگان بن جائے گا مہیمن یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے سورہ حشر میں جا کے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے یہ لفظ استعمال ہوتا قرآن کے لئے بھی لگی ہے قرآن کے لئے یہاں پہ استعمال ہوگا ہے یہ اب یہ اس طریقے سے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نگران ہے نگبان ہے اب اوپر قول فیصل کہا تھا نا بلحق یہ اس کو مزید کھولا ہے کہ یہ پچھلی کتابوں کے لئے مہیمن کا کام کرے گا مہیمن کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہدایت اور نور ہے قرآن کیا ہے ہدایت اور نور ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ یہ کہا کہ یہ قول فیصل ہے قول فیصل ہے اور ساتھ ہی یہ کہا کہ یہ مہیمن ہے پچھلی کتابوں کے لئے آپ کے لئے یہ قول فیصل اور پچھلی کتابوں کے لئے یہ مہیمن ہے مہیمن ہونے کی حیثیت سے آپ اس کو دیکھا جائے گا یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ ہے کہ آپ پچھلی کتابوں کو پڑھیں ان سے ہدایت حاصل کریں ان سے نور حاصل کریں لیکن اس کو ہمیشہ جو ہے نا قرآن کے سامنے رکھا جائے جب قرآن اس کو ہاں کہہ دے گا تو اس کو قبول کر لیا جائے گا قرآن اس کو ریجیکٹ کر دے گا تو اس کو ریجیکٹ ہی ہونا چاہیے یہ بات سوادی رہنی چاہیے محیمن یعنی اس سینس میں یہاں پہ آیا ہے یہ کہ اب مسلمانوں نے محیمن کے طور پہ اس قرآن کو اس لیے کس لینا ہے تشلی کتابوں پہ اس کی کیا حلیت ہے اس سینس میں اس کو دیکھنا ہے اور ظاہر ہے کہ نظم پیروشنی میں ہم نے اس کو دیکھ لیا کہ یعنی محیمن یعنی کس پہلو سے سامنے آتا ہے اب آپ نے ان کے درمیان فیصلہ کرنا ہے تو اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا یہ فیصلہ کن کا ہو رہا تھا یہود کا ہو رہا تھا تو اب اس کا مطلب یہ ہوا جس میں یہ پیچھے بات کہی گئی تھی کہ اگر یہ اپنی کوٹ کے اندر جاتے ہیں یعنی اپنی عدالتی سسٹم کے اندر جاتے ہیں تو یہ ترات کے مطابق فیصلہ کریں گے اگر نہیں کرتے تو ہم ان کو یہ ہی کہیں گے کہ تم غلط کر رہے ہو تم اپنی اس ترات کے مطابق فیصلہ کرو لیکن اگر یہ اب ہمارے پاس آ جاتے ہیں ہماری عدالتوں میں آ جاتے ہیں تو پھر ہم قرآن کے مطابق فیصلہ کریں گے بات واضح ہوگی پھر ہم قرآن کے مطابق فیصلہ کریں گے اب اس سے جوہنا شریعت کا ایک اور پہلو سامنے آ گیا کہ اگر دوسرے مذہب والے لوگ جیسا کہ یہاں پہ ذکر آ رہا ہے کہ عیسائی اور یہودی ہیں تو وہ اگر اپنی عدالتوں کے مطابق فیصلہ قرآن چاہتے ہیں تو جائیں اپنی عدالتوں میں فیصلہ کروالیں بات واضح ہو گئی ہے لیکن اگر وہ ہماری عدالتوں میں آتے ہیں تو قرآن ہی کے مطابق فیصلہ ہوگا اس کے بعد کہا گیا اور جو آپ کے پاس حق آ چکا ہے اب اس کے آ جانے کے بعد اس سے انحراف کرتے ہوئے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا یہ تتبع کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا اور تتبع کے بعد ان آ جائے جیسا کہ امہ آ گیا ہے ان آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز سے انحراف کرتے ہوئے پیروی کرنا یعنی اب اس حق کے آ جانے کے بعد یہ جو من الحق ہے یہ پیچھے آ گیا ہے پیچھے یہی کہا تھا اب یہ اس کو دوبارہ اس کو ایمفیسائز کیا ہے اس کو زیادہ زوردے کے بعد کہی ہے کہ اب آپ کے پاس حق آ گیا ہے یہی الحق ہے اب اس کے آ جانے کے بعد اب تم نے کیا کرنا ہے کہ ان کی خواہشات کی پیروی میں اس کے حکم کو نہیں بدلنا یہ گویا پیغمبر تو یہ کام نہیں کر سکتے تھے پوری امت کے لیے ایک میسیج ہے کہ یہ مخاطب تو پیغمبر کی ذات ہے یہاں پہ میری بات سمجھ رہے ہیں نا تو پوری امت کو یہ ایک میسیج دے دیا گیا کہ اب تم نے کسی اور کی خواہشات کی پیروی میں یہ ہو نہیں سکتا کہ تمہارے سامنے حق آ گیا ہے اور اس حق آ چکنے کے بعد پھر اب جو ہے کسی اور چیز کے مطابق فیصلی کیا جائیں یہ impossible ہے یہاں پہ ایک اور بڑی اہم بات ہے میں آپ لوگ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یعنی اب آپ کے تمام عدالتی فیصلے وہ قرآن ہی کی روشنی میں ہوں گے قرآن مہیمن ہے پشلی کتابوں میں پیغمبر کے سامنے پشلی کتابوں کے بھی لوگ آ جائیں تو کس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے قرآن کے مطابق فیصلہ کرنا ہے اب یہ مہیمن پشلی کتابوں پہ ہیں جن کو اللہ نے خود آن کیا ہے اللہ نے کیسے آن کیا ہے یعنی ہدایت کہتی ہے نور کہتی ہے تصدیق کرتی اللہ نے آن کیا ہے اور اس تصدیق کرنے کے باوجود قرآن کو جو سٹیٹس دیا ہے وہ مہیمن کا دیا ہے وہ جو کتابیں جو باب میں کتابیں آئیں ہیں وہ جتنی ہی مقدس کیوں نہ ہو جائیں اللہ نے ان کا نام نہیں لیا اگر یہ بات سمجھے رہے ہیں سائے سے تک صورت میں جو ہماری احادیث جو نسانی انفرادی کام ہے اور وہ کتنی ہی مقدس کیوں نہ ہو جائیں قرآن ان پہ بھی مہیمن رہے گا فیصلہ قرآن کی مطابق ہو اگر کوئی حدیث آتی ہے اور قرآن کے کسی فیصلے کو اضافہ کرتی ہے یا قرآن کے فیصلے کو ایک دوسری ڈائریکشن پہ لے جاتی ہے تو اس کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا اللہ نے آن کیا ہے انجیل کو ترات کو اور اس کے بعد کہا کہ یہ مہیمن ہے اور اس کے بعد کہا کہ فیصلہ اس مہیمن کے مطابق ہو پیغمبر کو پاؤنڈ کر دیا مہر آپ کیا چیزیں ہم راویوں کی باتوں پہ آکے ہم اگر کوئی اضافہ راوی کر دیتا ہے کسی حکم کے اندر اضافہ کر دیتا ہے اور بڑی سے بڑی مقدس کتاب ہی ہم اس کو کیوں نہ کرنسیڈر کر لیں لیکن قرآن جو ہے نا پھر بھی مہیمن کو اگر وہ تشلی کتابوں پہ مہیمن ہے تو آئندہ آنے والی کتابیں جو انسان لکھیں گے اس پہ بھی مہیمن ہوگا یہ بڑا امپورٹنٹ جو ہے نا میسج ہے اور اس کو ہمیشہ پلے بان لینا چاہیے کوئی بھی اضافی چیز جو قرآن کی سکوپ سے زیادہ چیز بیان کر رہی ہے یا قرآن کی بات کہی ہوئی بات کوئی ایک اور رخ دے دیتی ہے جو مخالف ہے تو اس کو سرے سے نہیں ہم نے قبول کرنا جو مخالف قرآن کے مخالف آتی ہے اس کو سرے سے قبول نہیں کرنا لیکن اگر کوئی اضافی چیز بھی ملتی ہے تو وہ بھی ہم قرآن کے تحت لے کے آنگے اگر قرآن کے تحت نہیں ہے تو ہم اس کو بھی قبول نہیں کریں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے نہ اضافی چیز کو نہ اس کی جو موڈیفائیڈ شیپ کو نہ اس کی جو قرآن کے مخالف ہے نکتہ نظر کوئی بھی بڑے سے بڑا سکالر کے اونا ہو بڑے سے بڑا دین پہ چلنے والا کے اونا ہو بڑے سے بڑا فقی کے اونا ہو بڑے سے بڑا سکالر کے اونا ہو ہم ہمیشہ اس کو قرآن کے سامنے رکھیں گے اور کہیں گے کہ یہ مہیمند ہے اس کی حیثیت یہ مجرور نہیں ہونی چاہیے اور اسی کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے یہ شریعت کا بیان ہے ہمیں باؤنڈ کر دیا گیا ہمارے ہاتھ بان دیا گئے ہیں کہ ہمیں کسی اور چیز کو قبول نہیں کر دیں قرآن جو کچھ کہے گا اسی کے ہم سامنے سرنڈر کریں گے یہ بڑا امپورٹن میسیج ہے اس کے بعد یعنی آگے بڑھتے ہیں اور اس کے بعد یہ کہا اس کے بعد اب تینوں کو سامنے رکھا کیونکہ تینوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات اون کر رہی ہے عدایت کہہ رہی ہے ان کو نور کہہ رہی ہے اور قرآن کی حصیت بھی واضح کر دی کہ یہ قول فیصل ہے اور اس کی مہیمن ہے اب اس کے بعد ان کے ترمیان فرق آئے گا اب یہ فرق آئے گا یہ جو ابھی ہم نے جملے پڑے ہیں یہ اس کو ہم کہتے ہیں جملائی موت رضا یہ ایک ایڈیشنل بات ہے روک کے بات کہی جا رہی ہے جملائی موت رضا کا مطلب ہوتا ہے ڈائیگریشن ہو گیا ہے کس چیز کا یہ کہ اب کوئی اضافی بات کہی جائے گی اور یہ اضافی بات جو ہے جو اوپر نیچے بات چل رہی تھی اس کو تھوڑا سا ڈائیگریشن کر کے اس کو چیزیں جو ہے نا بیان کی جائیں گی تو اب یہ یہ کہ یہ فرق ہے یہ انڈرسٹورٹ سی بات ہے یہ تمہیں فرق ہے انجیل میں ہی فرق نظر آئے گا آپ کو یا ترات میں آئے گا یا قرآن میں نظر آئے گا تب اس کا کیا کیا جائے پریکٹیکل ایشوز ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ اس کو سمجھاتی ہے کہ ہم نے سب کے لیے لکل لن سب کے لیے کونٹ کونٹ سے لوگ ہیں ظاہر ہے اس میں تینی فریق ہیں ترات کی بات ہوئی انجیل کی بات ہوئی یہودیوں کی بات ہوئی یہ سائیوں کی بات ہوئی اور اس کے بعد اب قرآن کی پیروکاروں کی بات ہو رہی ہے تو ہم نے سب کے لیے متین کر دیا ہے ایک شرعت مقید مقرر کر دیا اور ایک منحاج مقرر کر دیا ہے یہ شرعہ اور منحاج کیا چیز ہے جب ہم یعنی ظہر ہے یہاں پہ شرعتن کا جو لفظ آ گیا ہے یہ اصل میں شریعت ہے اور شریعت ہے اور منحاج اس پہ چلنے کا راستہ ہے منحاج کا مطلب ہی ہوتا ہے راستہ منحاج کا مطلب کیا ہوتا ہے راستہ چلنے کا راستہ ہے تو یہ نیچے استاذ محترم نے اس کو لکھا ہے کہ دستور رائے عمل لائے عمل لائے عمل یعنی اس کے مطابق زندگی ازار نہیں ہے پیچھے ہم نے ہدایت کا لفظ پڑھا تھا اور نور کا لفظ پڑھا تھا یہ اسی نوائیت کی یعنی ایک حصولی چیز اور اس کے بعد اس کی فرا چیز یہ اسی نوائیت کی چیز ہے یعنی جب ہم شریعت کہتے ہیں سادہ سے لفظوں میں بتاتا ہوں جب ہم شریعت کہتے ہیں تو شریعت اصل میں دو چیزیں ہوتی ہیں شریعت یہ کہتی ہے کہ نماز پڑھو نماز کیا ہے یہ حکم ہے اب نماز کیسے پڑھنا ہی ہے کتنی لکھتے ہیں کتنے سجدے ہیں کیا تلاوت کرنا ہے کیا پڑھنا ہے کیا اذکار ہیں کیا اس کا اٹھنا کیام رکوع سجدہ تشہد وغیرہ یہ ساری چیزیں ہیں یہ اس کی اصل شکل بن جاتی ہے اصل حکم کیا تھا نماز پڑھو نماز پڑھنا یہ ہے یہ بھی شریعت ہے اور اس کے بعد جب آپ حکم بجا لاتے ہیں ایک کو اس کی خاص شکل ہوتی ہے وہ بھی شریعت ہوتی ہے جب آپ اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں ایک ہوتا ہے حکم ایک ہوتا ہے اصل جو اس کی شکل ہوتی ہے دب دونوں کو ملا لیتے ہیں تو دونوں ہی شریعت ہوتی ہیں لیکن جب ہم دونوں کو لیدہ لیدہ کریں گے تو جو پہلا حکم تھا اس کو کہیں گے شرع اور جو دوسری چیز ہے جو اصل شکل ہے اس کو ہم کہیں گے منحاج ایک حکم آیا ہے اب آپ نے حکم پہ عمل پیرا ہونا ہے عمر اس پہ عمل پیرا ہوں گے تو جو اس کی میتھڈالوجی ہوگی جو میتھڈ ہوگا یا اس پہ جو بھی آپ کہہ لیں گے لائے عمل ہوگا کس طریقے سے عمل کرنا ہے تو وہ منحاج ہوگا اب اللہ اللہ کی ازاز یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اب کے لیے وہ دورات ہو وہ انجیل ہو یا قرآن ہو سب کے لیے ہم نے ایک شرعات رکھی اور ایک منحاج رکھا ہے یہ فرق آ جائے گا اور ہے یہ فرق فرق کس طرح جس طرح ہم نے پچھے جنہا سورہ بکرا کے اندر پڑھائے ہیں قبلے کی بحث ہے قبلہ جو ہے نا نماز پڑھنی ہے نماز کے لیے ایک بڑا اہم پہلو ہے اب وہ لوگ جو ہیں نا وہ بیتر مقدس کی طرف ہوں کر کے پڑھتے ہیں اور ہم جو ہیں نا وہ قابع کی طرف ہوں کر کے پڑھتے ہیں فرق آ گیا ہے فرق آ گیا ہے نا اب شکلوں میں فرق آ گیا اور سکتا ہے کہ نماز کی ادائیگی میں بھی کوئی فرق ہو ان کے ہاں رکوع نہیں ہوتا ہمارے ہاں ہوتا ہے تو یہ فرق آ جاتا ہے جب یہ فرق آ جاتا ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اچھا وہ بھی اللہ سے آیا یہ بھی اللہ سے آیا تو اللہ کی ذات پھر خود جو ہے نا فیصلہ کرتے بتا رہی ہے کہ یہ میں نے خود کیا ہے یہ میں نے خود کیا ہے کیوں کیا ہے وَلَوْ شَعَ اللَّهُ لَجَعْ لَكُمْ اُمَّتَوْ وَاہِدَا اور اگر میں چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا لیکن میں نے ایسا نہیں کیا وَلَكِلِّ يَعْلُمَكُمْ فِي مَا آتَكُمْ میں نے یہ اس لیے کیا ہے کہ تا کہ تم کو عزماؤں تا کہ تم کو عزماؤں یہ جو عزمائش کا پہلو ہے یہ دے ون سے رکھا ہوا ہے دے ون سے رکھا ہوا ہے آگے چل کے جو انہیں اس کو پڑھیں گے جس میں یہ بتایا گیا کہ ہم نے انسانوں کو پیدا اس لیے کیا ہے تا کہ ہم ان کو عزمائیں کون اچھی رسطے پر چلتا ہے اور کون جو نہ مورے رسطے پر چلتا ہے یہ اصل میں بلڈ ان فیکٹ ہے ہمارے اندر فیکٹر ہے جس کو یہاں پہ پھر ایفیسائز کیا جا رہا ہے کہ جو میرا قانون ہے عزمائش کا وہ میں نے یہاں پہ بھی لاغو کیا ہے تا کہ لوگ کون ہیں جو اس حقیقت کو پکڑتے ہیں کہ جو حکمت کو سمجھ بیٹھتے ہیں سمجھ جائیں کہ یہ پیغمبر کی طرف سے آ رہا ہے اللہ کی طرف آ رہا ہے اس کے سامنے سنڈر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں یعنی اللہ کی طرف سے آ رہا ہے اور کون ہے جو جو کالک بن جاتا ہے جو رسم بن جاتی ہے جو شکل بن جاتی ہے ان کو ہی اہمیتیں دیتا ہے پرابلم کیا ہوتا ہے کہ یوں ہی آپ کے سامنے ایک خاص شکل آ گئی اس کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ آپ کی ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد آپ متصب ہو جاتے ہیں آپ چھوٹا تھا بھی فرق آئے گا ہمارے ہاں ہوتا ہے یہ دیوبندی بریلوی اور یہ الہدیس یہ نبتہ نظر میں اچھا وہ یوں کر رہے ہیں یوں کر رہے ہیں یوں کر رہے ہیں اسی پہ تاثر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں یہ رفعیدین کرتے ہیں یہ نہیں کرتے ہیں اسی پہ تاثر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں یعنی معمولی معمولی چیزوں پر جگڑا خڑا کر دیتے ہیں یہ اس چیز کو ریجیکٹ کیا گیا ہے اس کو کہا گیا ہے کہ یہ چیزیں آزمائش کی چیزیں ہیں اور آزمائش کی چیزوں میں یہ دیکھا جائے گا کہ اصل حکم کیا ہے جو پیغمبر کی طرف سے آ رہا ہے اس کے سامنے سرندر کرنا ہے اصل سپیرٹ یہ ہے کہ جو پیغمبر جو کچھ بھی دے رہے ہیں وہ پیغمبر ہمارا پیغمبر دے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے بھی سرندر کرنا ہے یہ ترات دے گی اس کے سامنے بھی سرندر کرنا ہے یہ انجیل دے گی اس کے سامنے بھی سرندر کرنا ہے اصل چیز یہ ہے یہ سرندر کرنا جو ہے نا اصل سپیرٹ جو نا قائم دہنی چاہیے باقی چیزیں جو ہے نا وہ اس آزمائش کے پہلوں اس سے ہمیشہ پچھنا چاہیے فی ما آتکم اور اس کے بعد کہا کہ فس طبیق الخائرات تمہیں کیا کرنا چاہیے اب ظاہرہ کے اہلِ قرآن کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں پھر خیرات کے پیچھے نیکی کے کاموں کے پیچھے بلائیوں کے پیچھے باغنا چاہیے بلائیوں کے پیچھے باغنا چاہیے کہ یعنی جو کچھ بھی پیغمبر کی طرف سے تمہیں مل رہا ہے اس کے سامنے سرندر کرنا چاہیے یہاں پہ جب بلائیوں کا بات آتی ہے تو پھر اس کو جو ہمارے ہاں اردو میں بلائی کا ایک خاص معنی ہے اس کی طرف لوگ لی جاتے ہیں نظم کے اندر یہی نہیں نظم یہ کہہ رہی ہے کہ جو کچھ بھی ہدایت کی صورت میں کول فیصل کی صورت میں مہیمن کی صورت میں نور کی صورت میں جو تمہیں مل رہا ہے اس کتاب کی صورت میں اس کو اختیار کر لو یہی نیکی ہے یہی بلائی ہے اسی کو پیچھے جو ہنا تھوڑے جرے پہلے ہم نے پڑا ہے کچھ یعنی ورسز پہلے ہم نے پڑا تھا جس میں یہ کہا تھا کہ تکرر والاللہ وسیلہ ڈونڈو اللہ کی قربت کا ذریعہ بڑھنڈو تو وہاں پہ بھی میں نے یہ کہیا تھا کہ وسیلہ کا مطلب شریعت ہے وسیلہ کا مطلب جو اللہ تعالی کی ذات نازل کر رہی ہے اور یہاں پہ خائرات کا مطلب بھی وہی ہے ہدایت ہے نور ہے کول فیصل ہے جو کچھ قرآن میں جید نازل کر رہا ہے جو شریعت سمنے آ رہی ہے جو منحاج سمنے آ رہی ہے اس کے سمنے اس کو سرنڈر کرو اور یہی نیکی ہے تمہارے لیے یہی بلائی ہے تمہارے لیے اسی کو اختیار کر لو اللہ ہی مرکی حکم اور تمہیں اللہ تعالی کی طرف لوڑ کے واپس آنا ہے تم سب کو لوڑ کے واپس آنا ہے پھر میں تمہیں بتاؤں گا جس چیز کے اندر تم جوہنا اختلاف کرتے رہے ہو یہ جملہ مطرزہ تھا یعنی اگلی دفعہ پڑھیں گے ہم انشاءاللہ لیکن یہ کہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے یہ جملہ مطرزہ ہے لوگ کے جوہنا پرانے مجید نے بتایا کہ اگر یہ فرق سامنے نظر آتا ہے تو یہ اس فرق کو جوہنا ہائی ڈائٹ نہ کرو اس طرح جوہنا اپنے تاثبات کا جریعہ نہ بناو اور اپنی فرقہ واریت کا جریعہ نہ بناو وہ تاثبات کیا ہیں یہ یہودی ہیں یہ عیسائی ہیں یہ جوہنا مسلمان ہیں ان کی شریعتوں میں فرق ہے اور اس پہ جوہنا جو ظاہری رسمیں ہیں ظاہری کالب ہیں ظاہری جوہنا ڈانچہ ہے اسی کے اندر کھو کے نہ رہ جاؤ بلکہ اثر سپیرٹ جو دین کی ہے پیچھے جو حکمت ہے پیچھے جو اللہ تعالی کی ذات نے جو سرندر یعنی اسلام جب اختیار کر لیا ہے تو اس کے سامنے سرندر کرنا ہے اس کے سامنے جھکنا ہے اور اس کو اختیار کر لینا ہے یہی چیز سامنے رکھو یہی خیرات ہے یہی نیکیاں ہیں یہی بلائیاں ہیں اور اسی کو اختیار کیے رکھو اور جب یہ اختیار کیے رکھو گئے تو اسی کے ذریعے سے تمہیں نجات ملے گی اور جہاں تک بات رہ گئی کہ یہ اختلافات اس کا فیصلہ دنیا میں نہیں ہو سکتا نہ مناظروں کی صورت میں ہو سکتا ہے نہ مباحلوں کی صورت میں ہو سکتا ہے نہ جو ہے نہ گصہ اور جہنا نکالنے کی صورت میں ہو سکتا ہے آپ اپنے کام سے کام رکھیں کام سے کام رکھیں اور اس کے مطابق زندگی وزاریں واقعی جو لوگ جو مناظرے کا وزار گرم کرتے ہیں پراپے گنڈے کا وزار گرم کرتے ہیں ان کو اکنور کر دو اکنور کر دو اس لیے اکنور کر دو کہ یہ فیصلہ دنیا کے اندر نہیں ہو سکتا اس کا فیصلہ قیامت والے دن ہونا ہے پھر میں وہاں پہ بتاؤں گا کہ تم کس تاثبات کے ساتھ یہ اور تم نے کتنی نیکیاں کر کے آئے ہو کتنی بلائیاں کماؤ کے آئے ہو اور کتنا جہنہ دین کو اجار کے آئے ہو میں وہاں پہ فیصلہ کروں گا اور تمہیں بتا دوں گا کہ تم نے دنیا کے اندر کیا کمائیا اور کیا حاصل کیا اسی کے ساتھ آج چاہیے سیشن ہم ختم کرتے ہیں کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں حدیث رہ گیا حدیث تو کافی دنوں سے جہنم نہیں پڑھ رہے ہیں ایسے کرتے ہیں ساڑھے ساڑھے ٹھیک جہنم آ جائے کریں دس منٹ پندرہ میرہ ہم پہلے وہاں پہ بھی لیٹی شروع کرتے ہیں ٹھیک ساڑھے 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 چروع کر دیں اور انشاءاللہ جہنم یہ جہنم چیزیں کور کرنے والی ہوتی ہیں وہ رہ جاتے ہیں پھر جہنم زہر حدیث بھی رہ جاتے ہیں ساڑھے 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 چروع کریں اور تقریباً تقریباً نو بجے ہم ختم کر دیں اور اس کے بعد کچھ ٹائم جہنم آدیس کے لیے رکھیں لیا کرو مزیدہ ملے ویٹ فورڈ نائن نائن تک جہنم آج سے مطلقہ کوئی سوال ہو سے ملے ویٹ فورڈ نائن